بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح و خیر اور خوش آمدید مورنی میت پرہ میں دوار امید یہی آپ جہاں کہیں بلکل ٹھیک ٹاک ہو زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو ایک بڑا قیمتی سا اور خوبصورت سا احساس ہوتا ہے زندگی میں کہ جب کوئی ہمیں تکلیف ہوگی کوئی مشکل ہوگی کوئی اپنا ہوگا ایسا اپنا جسے ہمارے کہے بغیر ہمارے دکھ کا احساس ہوگا ہمارے بیان کیے بغیر ہماری تکلیف کی شدت کا اندازہ ہوگا کوئی ایسا جس کے کندے پر سر رکھ کے ہم رو سکیں گے اور وہ نانسوں کی وجہ نہیں پوچھے گا وہ صرف یہ چاہے گا کہ ہمیں سکون مل سکے خوشی مل سکے جس کے سامنے ہمیں اپنی کسی غلطی کو چھپانا نہیں پڑے گا جس کے سامنے ہم اپنی غلطی کو قبول کر سکیں گے اور ہم اپنی غلطی کو بیان کر سکیں گے اپنے افسوس اور ندامت کا اظہار کر سکیں گے اور وہ ہمیں اس وجہ پر چھوڑ نہیں دے گا وہ ہم سے کیا جانے والا پیار جو ہے وہ کم نہیں کر دے گا یہ وہ خوبصورتیاں ہیں یہ وہ طاقتیں ہیں جو کسی بھی رشتے کو ایک خاص طرح کی خوبصورتیاں اطا کرتی ہیں جو اب وقت کے ساتھ ساتھ اس لئے نہ پید ہوتی جاری ہے کہ وقتی نہیں ہے نہ ہمارے پاس کسی کے لئے وقت ہے نہ ہمارے پاس اپنے لئے وقت ہے اور اگر کہیں تھوڑا بہت وقت ملی جائے اور ہم حالات کی گہمہ گہمی سے کچھ وقت چورا ہی پائیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت کو بتانا کیسے ہے اس لئے کہ وقت گزارنا بھی اب اتنا مشکل نظر آتا ہے کہ اس کے لئے ہمیں کسی فلم دیکھنے جانے کی ضرورت ہے کسی ہوتیل میں جانے کی ضرورت ہے کھانا کھانے کی ضرورت ہے سو اس طرح سے ہم اس وقت کو جو کہ سکون میں اور سکون کی تلاش میں ہوتا ہے ایک ایسی گہمہ گہمی کی نظر کر دیتے ہیں جہاں سکون نہیں ملتا بلکہ کچھ اور ہنگامیں کچھ اور گہمہ گہمی ہمارے حصے میں آ جاتی ہیں آج کل کے دنوں کی یہ سواغات ہے اس کو اگر ہم پرارے دنوں میں ڈھوننے کی کوشش کریں اور انہی رشتوں میں جن میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانا اور وقت گزارنا جو ہے وہی تکبیرت اور طاقت کا اور سکون کا سبب ہوتا تھا تو میرا خیال میں زندگی میں پھر سے وہی سکون اور اتمنان واپس لوٹ آئے گا جو آج کل ناپید ہوتا جا رہا ہے آج کے پرگیم کی تفصیل کی طرف چلوں گی آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کرانے جا رہی ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بہت خوبصورتی ایکسپیرینس کی ہیں ہر طرح کی بھلے وہ شوبز سے ہوں بھلے وہ خانگی زندگی سے متعلق ہوں اور ان کی کامیابیوں کا سلسلہ کسی ایک سفیر تک محدود نہیں رہا بلکہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان جستجو کرے کھوج کرے چاہت رکھے اور ایک تلاش میں نکلے تو اسے وہ سب کچھ ملتا ہے جب وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کسی کی میراس نہیں ہے نہ عزت نہ شہرت نہ دولت نہ حسن انسان چاہے تو ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا اور اس کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں سو آج میں آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کراؤں گی ان کا تفصیلی تعارف مجھے کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کا نام اپنی پہشان آپ ہے کیونکہ میرے ساتھ ہیں آج ریما خان تشریف نائی ریما السلام علیکم ویسے تو گرمیوں میں کہنا چاہیے very cold welcome لیکن یہ کہ آپ کے آنے سے ہمیں اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے آج کل کا محصول اور جتنا کھلاو رنگ آپ نے اور جتنا خوبصورت آپ نے دیزائن پہناوا ہے شاہر تینکیو اچھا ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک بریک کے لئے رکیں گے اور پھر آپ سے ملکھا تناب خوش آمدید اور سبب خیر آپ کی ملکات جس مہمان سے کرانے جاری ہوں بلندی سے اپنے سفر کا آغاز کر کے انہوں نے بلندی کا یہ سفر جاری رکھا ایک اداکارہ سے ایک پروڈیوسر تک اور ڈائریکٹر تک کہ بننے کا مرحلہ تو ان کی فنی زندگی کے ایک کامیابی کا سفر رہا لیکن اپنی ذاتی زندگی میں بھی انہوں نے مجھ سے کہتے ہیں کہ عدب علم کے ساتھ شوق اور لگن کے ساتھ بڑھنے کا سلسلہ اس طرح سے جاری رکھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں ان کی شخصیت میں ایک نئی اور واضح تبدیلی نظر آئی یہ جو میں ابھی کہہ رہی تھی بلندی سے شروع کر کے بلندی کا سفر یہ بڑی کمال بات ہے لانگ ٹائم دو سو سے زائد فلمیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ بھی کہنے سے پہلے میں کہوں گے کہ انسان جب پیدا ہوتے تو اس کو بولنا سیکھنے میں ایک سال لگتا ہے لیکن کون سی بات کہاں بولنی چاہیے یہ سیکھنے کے لئے ساری زندگی لگ جاتی ہے جب انکر سامنے بہت منجھا ہوا ہونا تو بہت سو سمجھ کر بولنا چاہیے اور بہت سو سمجھ کر میں بولتی ہوں کوشش کرتی ہوں کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی بہت اچھے طریقے سے بات کرے سوال کرے اور آپ کے پروگرام اسپیشلی امریکہ جانے سے پہلے میں نے آنا اس لئے ضروری سمجھا کہ آپ سے بات کر کر ایک نہ صرف کہ دل کو تسکین مجھے ملے گی اس کے ساتھ جو ایک سلجی گفتگو ہے نا وہ کرنے کا موقع ملے گا آئیں بائیں شائع میں بقت جو ہے اس کو ضائع کرنے کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ لیکن میں شروع میں یہاں سے کرنا چاہیوں کہ بلندی سے سفر شروع آغاز اور بلندی کی طرف سفر جاری رہنا ریما یہ ممکن نہیں ہے اس لئے کہ انسان ہے نا تھکتا ہے کچھ جگہوں پر رک جاتا ہے انہیں منزل سمجھ لیتا ہے ریما کیوں نہیں رکی کہ میں ایکٹر ایکٹرس بن گئی کامیاب ہو گئی کافی ہے میں ڈریکٹر بن گئی کامیاب ہوگی کافی ہے میں پروڈیوسر بن گئی کامیاب ہوگی کافی ہے کس چیز کی لگن لگن پرا یہ تو جب تک ہم اس دنیا میں ہے نا جیسے شکسپیر نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی کہ لائف اس نوٹ ایرہرسل ایچ ڈیس ای نو شو نو ریپیٹ نو ریوائنٹ نو ریٹیک بس کچھ اچھی چھی باتیں سنتے ہیں جب تو اسے آپ نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ اپنی لائف میں ان کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں میں نے کچھ اسی طرح کا طریقہ اختیار کیا کہ زندگی بڑی مختصر ہے اور اس میں جتنا آپ کو موقع ملے اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرو آپ جس بھی میڈیم میں ہوں اور اس کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی کو بھی آپ بہت بیلنس طریقے سے آگے کی طرف لے کر چلو تو بس مجھے ہر قدم پر بہت چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا میں نے بہت محنت بھی کی یہ نہیں کہ بلندی فلم کا نام تھا اور بلندی سے اگر آغاز ہوا تو مسلسل مجھے بہت سمود قسم کا راستہ مل گیا یہ ہر چیز تشتری میں رکھی ہوئی مل گئی بہت ہرڈلز آئیں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے زندگی میں کیا مشکلات تھی ریما کیا مشکلات نہیں تھی اچھا کریئر کا سٹارٹ یہ جب ہوا تھا تو بہت بڑا چیلنج تھا لوگوں نے کہا یہ تو ایکٹریس بنی نہیں سکیں گی پتلی سی چھوٹی سی دھان پانسی ہیں اتنی قداور ایکٹریسز ہیں نہ صرف فن کے لحاظ سے بلکہ جی سامت کے لحاظ سے بلکہ صحیح تو ان میں یہ اپنا مقام کیسے بنائے گی ایک وہ بہت بڑا چیلنج پھر اس کے بعد میرے کریئر میں ہر سال مجھے ایک نئے چیلنج کا سامنا تھا کہ جو بھی لڑکی آتی تھی وہ صرف اور صرف مجھے ٹارگٹ کرتی تھی کہ اور کسی کو نہیں صرف ریما کو بیٹ کرنا تو مجھے مسلسل کامپیٹیشن کا سامنا رہا اور اس کی وجہ سے مجھے اپنی صلاح کرنے کا موقع ملتا رہا مجھے اپنے اندر ایک طرح سے بہت زیادہ انتھیزیزم ملا کہ مجھے ہر قدم پر اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنانا ہے تو یہی سٹرگل جو ہے وہ مجھے آگے کی طرف لے کر جاتی رہی بہت ہرڈلز بھی آئیں لیکن یہ ہے کہ بہت آرام سے ان کو پار کرتی گا اور کبھی مشکل بھی اگر درپیش آئی تو اس کا سامنا میں نے بہت جس کو کہتے ہیں کہ ڈٹ کر کیا تو یہ ڈٹ کر کام سامنا کرنا یہ حوصلہ سیکھا تھا کہیں سے اندر موجود تھا خودی سے آ گیا وقت نے سکھا دیا وقت نے سکھایا پر وقت آپ کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے جب آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کبھی ہمت متھار ہو اپنے دل کے اندر امید کا دیا روشن رکھو کیونکہ اگر آپ دیکھو کہ اندھیرہ گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہو جائے اس اندھیرے میں اگر ایک چھوٹا سدیا جلاو تو وہ چھوٹا سدیا اتنے بڑے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے لیکن اتنا بڑا اندھیرہ جو ہے وہ اس دیئے کی لوگ کو ختم نہیں کر سکتا تو اسی طرح اپنے اندر امید ہمیشہ روشن رکھنی چاہیے کہ جو آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہو وہ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر میری ڈکشنری میں وہ ناممکن نہیں ہو باتیں کریں لیڈرز والی ہیں مجھے نہیں ہوتے مجھے رہنما کیونکہ لیڈرز کے بہت انٹرویوز کی ہیں اچھا تو وہ جو ایک لیڈرانہ احصاف بھی ہوتے ہیں نا انسان کے اندر اور خاص طور پر ایکٹنگ کریئر میں اور ٹیلیویزن اور فلم میں احصاف کی کوئی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور لوگ ان سے اتنا کام بھی نہیں لیتے تو یہ غلط سائیڈ میں تو نہیں چلے گئی تھی آپ نہیں نہیں کبھی بھی نہیں کوشش کی کہ کبھی بھی ایسی کوئی سائیڈی اختیار نہ کروں ملکہ بھی فلم ٹی وی ہمیشہ سے you wanted to become a film actress right from بچپن سے ہی آپ کے خواہش مجھے چونکہ پتھان فیملی سے بلانگ کرتی ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ اس فیملی میں کوئی بھی لڑکی آتی ہے تو اس کے لیے باقی بہت مشکل اور بہت زیادہ problems کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے اور مجھے بھی کرنا پڑا مگر مجھے بچپن سے ہی ایک خواہش تھی کہ میں اس دنیا میں آؤں تو میری ایک پہچان ہو اور پہچان بنانے کہ سب سے جو آسان طریقہ ہو سکت نظر آیا وہ فلم اور سٹارڈم یا شو بز نظر آیا کہ اگر آپ ایک سٹار کی حیثیہ سے کسی بھی میڈیم میں جاتے ہیں شو بز کے اور آپ اپنی اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو یاد رکھیں گے آپ خوش ہوتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی لوگ آپ کے لیے دعا گو ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں پڑھتی تھی اخباروں میں دیکھتی تھی تو تب ہی بہت زیادہ ایک پیشن میرے اندر پیدا ہو گیا کہ مجھے اس دنیا میں کچھ اپنا نام بنا کر جانا ہے اور نام بنانے کے لیے اپنے فلم کا انتخاب کیا فلم کا انتخاب کیا کیونکہ جو فازل صاحب کی جو میسز ہیں ان کی بہن کی بیٹی میری کلاس پلو تھی تو وہ میرے لیے تھوڑی سی آسانی ہوگی ان تک رسائی حاصل کرنا فلم انڈسٹری تک پہنچنا وہ بہت ناممکن سی بات بلکل صحیح ابھی تدائی سفر کے سفر کے آغاز نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک بریک کے لیے رکھنے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ساتھ رہیے گا خوش آمدید اور سبب و خیر جناب ریما خان آج بری مہمان ہے ان سے ہماری گفشہ پر ملاقات اچھا ریما بتا نہیں تھی کہ بچپن سے یہ شوق تھا نام بنانا ہے مقام بنانا اور فلم میڈیم میں جعوید فازل صاحب کی بیگم کی تھرو آپ کا اپروچ ہوگی اگر زندگی میں یہ موقع نہ ملتا پھر ریما کیا کرتی میں بہت پڑھتی میں بہت پڑھتی اور میں کسی سکول کے اندر تیجور ہوتی اور اگر چین دپارٹمنٹ کے اندر کچھ بہت اہم کسی ان کا role پلے کر رہی ہوتی سہی تو کبھی افسوس ہوا کہ میں یہ راستہ کیونکہ یہ راستہ کی طرف رہی ہیں لیکن کسی بہت پڑھتی کسی راستے کی طرف رہی ہیں وقت سوچا تھا کیونکہ میکنے یہ ممکن نہیں تھا کہ جو سوچ رہی ہوں وہ حاصل بھی کر پاؤں گی صحیح بچونکہ اس میڈیم میں آگئی تو وہی بات کہ میڈیم کوئی بھی برا نہیں ہوتا انسان کا عمل اس کو اچھا یا برا سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے بالکل صحیح تو اس میڈیم میں آنے کے بعد میرے لیے بہت چیلنج تھا مگر وہ جو ایک بچمن کا خواب تھا پڑھنے کے حوالے سے وہ اب پایا تکنیل تک پہنچ رہا ہے اچھا کالج جوائن کر لیا امریکہ کے اندر ارے واہ اور بہت مزا کالج جوائن کر لیا اس کا مطلب یہ کہ کیا کرنے کا ارادہ ہے ابھی تو ٹی وی اور میس کمیونکیشن میں ارادہ ہے کہ بیچلر کروں پھر اس کے بعد ماسٹرز کروں دونوں میری میڈیمز ہیں اور ان میں ایکسپیڈینس بھی حاصل کر لیا میں نے مگر جونکہ جتنا بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں نا فرا آپ کو اتنا ہی اپنے جاہل ہونے کا اندازہ ہوتا ہے تو اس کی تو کوئی حد نہیں اور نہ کوئی سرحد ہے تو بس حد عبور کرنے کی خواہش ہے اور کوئی ایسی سرحد مل جا جہاں پہنچنے کے بعد ایک دل کو اتمنانوں کے شکر ہے کہ میں یہاں تک تو پہنچی اس سرحد تک تو میں آگئی اب اس سے آگئی اور بہت ساری سرحدیں جو پار کرنی ہیں میں نے بہت ذمہ داریاں بھی اٹھائی زندگی میں گھر بار بہن بھائیوں کی ماں باپ کی ایک بیٹے کی طرح ایک مرد کی طرح ان کو سپورٹ کرنا یہ آپ کے اوپر مطلب لاغو تھا یا آپ نے خود سے اٹھائیں ذمہ داریاں یا آپ نے اپنے طور پر تیہ کیا کیوں لے کرنا ہے آپ کی جب تربیت ہوتی ہے نا ماں کی گوجھ جو ہے وہ آپ کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے صحیح آپ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور پھر آپ کے اوپر یہ صرف ذمہ داری نہیں ہوتی کہ آپ صرف اپنی ذات کے حوالے سے یا اپنے گولز کے حوالے سے آپ صرف اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر قید کر دیں کہ میں نے بس یہ گولز عجیب کرنا ہے یا میں نے یہاں تک اپنے لئے اپنی لائف کو لے کر چلنا ہے آپ کی فیملی آپ کی جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں ان کی بھی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اپنے اببہ کا ایک طرح سے تھی تو بیٹی مگر بیٹے کی حیثیت سے ان کا ساتھ دیا ہر چیز میں اور خواہش تھی کہ بہنیں بہت اچھی تعلیم حاصل کریں اور اس کے لئے افکورس کہ پرابیٹ سکولز کے اندر یا اگر بہن لندن تک گئی ہے یا اکسپورٹ تک گئی ہے تو اس کے لئے بہت پیسے کی ضرورت تھی تو میں نے دن رات ایک کیا اور بہنوں کو تعلیم کا زیور جو ہے وہ اس سے ان کو آراستہ کر دیا ان کی زندگی کو اور خوشی اس بات کی ہے کہ آج نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں بلکہ اپنے کریئر میں بھی وہ سکسسفل ہے صحیح تو کبھی زندگی میں یہ احساس ہوا کہ میں یہ نہیں کر سکی میرے لئے کسی نے وہ نہیں کیا جو میں ان کے لئے کر رہی ہوں یا جو مجھے ان کے لئے کرنا پایا اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں دوسروں کے لئے جینا ہی تو جینا ہے تو میں شاید پہلے دن سے ہی ایسی تھی کہ جو سب لوگ کر رہے ہیں مجھے اس سے ہٹ کر کرنا ہے جو سب لوگوں کی ایک ستی سوچ ہے مجھے اس سے ہٹ کر کچھ سوچنا ہے تو اپنی ذات کی نفی کر کے دوسروں کے لئے اچھا سوچنا دوسروں کے لئے بہتر راستہ منتخب کرنا یہ ایک چیلنج ہوتا ہے اور یہ بڑا مشکل ہے بہنوں میں سے کبھی کوئی وجہ سے ہر ایک لڑکی کا آپ سے مقابلہ ہوتا تھا تو بہنوں کا تو ایک جسے سے بڑا ٹکر کا مقابلہ ہوتا ہے تو کبھی انہوں نے بھی کہا کہ ریما جی آپ خود تو ریما جی بن گئی ہیں تو ہمیں کیوں نہیں آپ آنے دیتی ہیں فلم انڈسٹری میں نہیں ان کو کوئی شوق بھی نہیں تھا اور انڈسٹری کے اندر آنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کسی بھی میڈیم کے اندر نام بنانا مشکل ہے مگر وہ بھی ریسپیک کے ساتھ کیونکہ یہاں پر سکینڈلز بھی بنتے ہیں یہاں پر بہت باتیں بھی کی جاتی ہیں اور کئی ایسی باتیں ہیں جو آپ خود لوگوں کو موقع دے دیتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے دامن بچا کر اپنے راستے کو بہت ساف سترے طریقے سے آگے کی طرف لے کر جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بہت جان جوکوں کا کام نہیں ہے بلکہ سی تو انہوں نے کبھی آپ کو دیکھ کر وہ ڈرگی ہی اتنا کہ دکٹر عبدالکلام کی بہت خوبصورت ایک قوٹیشن ہے کہ تو یہ بڑا مشکل ہے تو بس اس مشکل راستے کو اختیار کیا اور آگے کے پھر اکھ چلی اور میری بہنوں کے اندر ماشاءاللہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ماں کی تربیت اور ماں کے ساتھ پھر میری تربیت بھی شامل ہو گئی اپنی بہنوں کے حوالے سے اور میری سبلنگس جو ہیں ان کے میں جتنی تعریف کروں کام ہے کیونکہ میں نے ان کو جو بات سمجھائی جو مجھے میری ماں اور میری نانوں نے سمجھائی تھی کہ بیٹا کبھی بھی کچھ بھی حاصل کرتے وقت اگر اپنے کردار کو مضبوط رکھو گے تو ہر کامجاوی تمہارے قدم چومے گی اور تمہیں عزت کا وہ مقام ملے گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا بہنیں مجھ سے بہت زیادہ حسین میں تو اپنے آپ کو نامل سمجھتی ہوں مگر وہ بہت حسین لگتا ہے جیسے پریہ ہیں تو ان کو ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ آپ کی تمام خواہشات میں پوری کروں گی مگر کبھی بھی میری یا امی اور اببہ کی آنکھیں جو امہ اببہ کی آنکھیں کسی بھی وجہ سے جھکنے نہ پان اور انہوں نے جب یہ موقع نہیں دیا تو پھر جو ان کی خواہش میں نے اس کو پورا کرنا اپنا مشن سمجھ لی تو آپ بڑی دبانگ قسم کی بھائی جان تھی اور پرا میں یہ بات بتاؤں جب آپ چھوٹوں کو تربیت دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنی تربیت کرنی تھی ہے اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے کیونکہ دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہے مگر اپنے آپ کو نصیحت کرنا اور اپنی اصلاح کرنا سب سے مشکل ہے کیونکہ آئینہ جتنا شفاف ہوتا ہے اکس اتنا ہی بہتر نظر آتا ہے تو میں نے سب سے پہلے تو اپنی شارٹ کامنگز کو ان کو ان پر توجہ دی اور اگر میں ان کو نماز کی تلقین کرتی تھی تو پہلے خود پابندی نماز اختیار کی اگر میں کہتی تھی کہ ناخون نہیں بڑھانے تو میں خود بلکل ناخون نہیں رکھتی تھی ان کو میں نے آئی بروز ٹھرٹ کرنے کی اجازت نہیں دی میٹرک تک موبائل فون ان کو ایف اے کے بعد ملے صحیح اور موبائل فون کے اندر بھی بلنگ والے کہ میں خود بلڈ چیک کرتی تھی اچھا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور اگر میں خود سلیبلیس نہیں پہنتی تو میں نے ان کو بھی منع کیا اگر میں نے کہا کہ بڑا کوئی غلط بات بھی کر جائے مگر اس کو پلٹ کر جواب نہیں دینا ایک وقفے کے بعد آپ سے ملکات خوش آمدید اور صبح بخیر زناب آج ہم ملے ہیں ریما خان سے اچھا ڈاکٹر صاحب سے ملاقات اتفاقن تھی حادثاتن تھی انہوں نے آپ کو منتخب کیا آپ نے انہیں منتخب کیا اس لئے کہ اچھانا یہ ایک معجزہ تھا یہ ایک معجزہ تھا پیرا میں بتاؤں کہ بڑا مشکل ہے جو سیلف میٹ لڑکیاں ہوتی ہیں اور اس پوزیشن میں ہوں کہ جب وہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکی ہوں ساری بہنوں کے شادیاں ہو گئیں اور جب میری شادی ہوئی خاص طرح میں میں تذکرہ کرنا چاہوں گی دو ہزار سات سے لے کر بلکہ دو ہزار پانچ سے لے کر دو ہزار گیارہ میرے کریئر کے ایکسٹریملی سکسسفل یئرز تھے جن میں مجھے اتنی کامیابیاں ملی جن کا میرے خیال میں کوئی خواب دیکھ سکتا ہے تصور کر سکتا ہے بہت بہت خدا نے مجھے نوازا ان سالوں میں ایک بیورج کمٹنگ کی امبیسیڈر بنی جو کبھی بھی فلم انڈیسری سے کسی کا بھی انتخاب نہیں کرتے سنگلز یا کرکیٹرز ان کے برینڈ امبیسیڈرز ہوتے ہیں سرسر چار سال میں اس برینڈ کے امبیسیڈر رہی پھر ٹیلی فون کے ایک کمپنی اس کی پانچ سال امبیسیڈر رہی پھر میں سارک امبیسیڈر بن گئی پھر میں بک امبیسیڈر بن گئی میں کے پروڈیوسر ڈیریکٹر میں بہت ایکٹیپ نمبر ون نیوز چینل کے ساتھ میرا تین سال کا کانٹریکٹ سائن ہو گیا تو موشی لحاظ سے میں بہت ساؤنڈ بھی تھی اور بہت سیکیور بھی تھی مگر اس کے باوجود جب آپ کو اچانک کہا جائے لف میریج بھی نہ ہو آپ کے کسی سے کوئی دلی بابستگی بھی نہیں ہے کوئی آپ کی محبت کے خطوط اور ایسی کالز بھی نہیں چل رہی ہیں اور آپ کے پاس اس وقت تین چار پروپوزلز ہوں اور آپ اپنے والدین کے سامنے وہ چیز رکھ دیں کہ آپ انتخاب کر لیجئے اگر آپ نے کرنا ہے مگر مجھے ابھی تین چار سال نہیں کرنی دوہزار چودہ میں شادی کروں گی اور گب وہ بھی ممکن ہوا تھا مجھے تو سوچا تھا میں نے شادی نہیں کرنی کیوں؟ کیونکہ میرا پیشن تھا کہ میں ایک بہت ہی ورکاہولک بندی ہوں اور مجھے زندگی میں اور بہت کچھ اچیف کرنا ہے ساتھ ممالک کے امبیسیدر کے حوالے سے مجھے تھا کہ اس ریجن کے اندر اس سب کانٹیننٹ کے اندر مجھے ایک پیس لے کر آنا ہے اور جیسے یورپ نے یورپ کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو مجھے بہت اہم رول ادا کرنا ہے اپنے سب کانٹیننٹ کے اندر تو ایک تو یہ پیشن تھا پھر بینگے پوڈیوسر ڈیریکٹر میری خواہش تھی کہ میں دنیا کی فیسٹیبلز میں اپنی کلچر کو اپنی فلم کے ذریعے ایک عورت ہوتی ہے اندر ریما ایک لڑکی ہوتی ہے ایک عام سی لڑکی اس کو سلا دیا تھا اتنے آرام سے نید آگئی تھی اسے وہ بہت سے نید سنائی تھی اس کو بڑا مشکل ہے کیونکہ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے بالکل ہو جاتا ہے تب ہی تو ایک بڑی خوبصورت بات میں نے پڑھی تھی کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو اقل دی نفس نہیں دیا جانور کو نفس دیا اقل نہیں دی لیکن انسان کو اقل بھی دی اور نفس بھی دیا اب اگر انسان اپنی اقل کا استعمال کرتے ہو اپنے نفس پر قابو پالے تو فرشتوں سے افزل ہو جاتا ہے اور اگر اپنی نفس کا تابع ہو جائے تو جانور سے بتر ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے ہر انسان کی اپنے نفس کے ساتھ ظاہرن تو وہ دوسروں سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں مگر حقیقتا ان کی جنگ اپنے آپ سے ہوتی ہے اگر اس میں وہ فاتح ہو جائے تو پھر دوسروں کو ڈیفیٹ کرنا بہت آسان ہے گر کیا ہے اس میں فاتح بنے کا اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنا اپنی خواہشات کو قابو میں کرنا یہ کہنا بہت آسان ہے بہت مشکل ہے اس سے گزرنا میں نے اپنے نفس کو قابو میں کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ تو نفس سے جہاد افزل جہاد ہے اور نفس پر اس نے قابو پالیا وہ تو کوئی ولی ہے میں بہت گناہگار یہ لفظ عمومت بڑے ایمانی گفتگو کا حصہ ہوتا ہے ایمان ایمان کامل ہے اور میں جب اپنے رب کو سجدہ کرتی ہوں فرا دیکھیں میں اس میڈیم میں ہوں جہاں پر لوگ بہ مشکل خدا کو یاد کرتے ہیں کیونکہ اتنی چکا چوند روشنیاں ہوتی ہیں آپ کے چاروں طرف اور شیطان آپ کو ایسی ایسی جانب آپ کی توجہ حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں اچھا نماز تھوڑے در بعد ہے اچھا شام کو پڑھ لوں گی اچھا اب عشاء کے وقت پڑھ لوں گی اچھا اب تھگ گئی ہوں سو گئی ہوں اللہ ماف کر دیں گے صبح پڑھ لوں گی تو شیطان آپ کو راغب کرتا ہے اور آپ سے اچھائیوں کو دور کرتا ہے یہ تو نفس ہے کیا آپ نے نفس کا تابع ہونا ہے یا نفس کو اپنے تابع کرنا ہے تو یہ ایک بڑی جنگ تھی جو میں نے نہ صرف شو بز میں اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ ایک جنگ تھی میری اور سب سے بڑی جنگ میری اپنے آپ سے تھی اپنے نفس کے ساتھ تھی صحیح اس کو قابو کیا اور پھر پیدر پہ کامجابیاں اور پھر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہاں دیکھا ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے تیلریجن پر دیکھا اچھا وہ کہتے ہیں میں فلم تو دیکھتا نہیں کہتا نہیں دیکھا کوئی فلم نہیں دیکھی تھی ان کو جب مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے فلم ایکٹرس کی ہیسے سے جانتے نہیں بہت خصہ آیا مگر جب پتا چلا کہ اشوریہ رائے کو بھی نہیں جانتے امیتہ بچان کو بھی نہیں جانتے دلیب کمار کو بھی نہیں جانتے ندیم صاحب کو نہیں جانتے مہید مورا صاحب کو نہیں جانتے تو پھر مجھے تھوڑا اتنے لان ہو گیا کہ اتنے انجان آدمی سے وہ بلکل فوکس کر کے تھے پڑھائی پر بچپن میں اور ان کے والبین جو میرے سوسر اور ساس ہیں وہ نہ ان کو سینیما جانے دیتے تھے نہ ٹیلیویزن دیکھنے دیتے تھے اس لیے دو بیٹے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں ایک بیٹے جو ہے وہ انجینئر ہیں اور ایک میرے جیڑ جو ہے وہ پاپا کا جو بزنس ہے ہم اپنے سوسر کو سب لوگ پاپا کہتے ہیں تو پاپا کا بزنس جو ہے وہ اس کو تینڈرز کا ان کا بزنس وہ اس کو دیکھتے ہیں اور میری ننند جو ہے وہ بھی ایک طرح سے فارماسیسٹ کی وائف ہے اور خود بھی میڈیکل کے اندر وہ ماشاءاللہ کافی ایکٹر ریما کی رشتہ کیسے ہے کیسے شادی کے بندھن جوڑائی ایک ایسی لڑکی جتنے کریئر میں اتنی کامیاب ہے جو زندگی میں اور بلندیوں کو چھونا چاہ رہی ہے جس سے تہکی ہے وہ شادی نہیں کرنی ریما جو اسے جانتا نہیں ہے جو اس کو یہ پتہ ہی نہیں اس بندھنے کیا کیا اور ان کی ایک بہت فیملی فرینڈ ہے ان کی میری بھابی دوست بھابی ان دس سنس کے ایک ایسی شخصیت جو مجھے بیٹیوں کی طرح چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتی ہیں اور ان سے میری انڈرسٹاننگ اور ایک جان پہچان کوئی بارہ چودہ سال پہلے ہوئی جب میں امریکہ میں ایک ٹور کر رہی تھی اور مختلف ایوارڈز میں میں نے حصہ لیا جو بولیوڈ ایوارڈز ہوتے تھے امریکہ کے اندر وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی اور وہیں سے دوستی ڈیویلپ ہوتے گئی تو ان کی اولاد کوئی نہیں تو انہوں نے مجھے بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کیا چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کیا میں ان کو ہمیشہ غزالہ بھابی کہتی ہوں تو انہوں نے وہ تارک کی جو فیملی فرینڈ تھی ان کی وہ دوست تھی اسی طرح شام کی ایک چائے کے تمام تھا تارک کے گھر پر تو میرا پروگرام چل رہا تھا ریما شو تو بھابی نے کہا کہ آپ شادی نہیں کرتے آپ کیوں نہیں شادی کرتے وہ کہتے ہیں بس کوئی ایسی لڑکی نظر آگئی تو یقیناً شادی کر رہوں گا چلے ایسی کوئی لڑکی نظر آگئی تو میں ٹی وی پر میرا پروگرام چل رہا تھا تو بھابی نے اچانا کہ ایسی کیوں یہی کیوں نہیں تو انہوں نے کہا یہ شادی شدہ نہیں ہے کہا نہیں یہ شادی شدہ نہیں چلیں بات کر دیکھ لیتے ہیں پھر ان کا وزٹ ہو رہا تھا پاکستان میں تو بھاوی نے مجھے فون کیا کہ بھی ایک ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں تو آپ ان سے بات کر لی جائے گا میں نے کہا ڈاکٹر سے بات بھاوی یہ ممکن نہیں ہے اور ڈاکٹر سے اور شادی کا سوچئے گا بھی نہیں کیونکہ مجھے اپنی ملک سے اپنے محلے سے شہر سے اپنوں سے اپنی فیملی سے بہت محبت ہے اور ان کو چھوڑ کر جانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا واقعی ممکن نہیں تھا میرے لیے میں ایک تو بہت پیٹریوٹک اور پھر مجھے اپنی آپ و ہوا سے یہ جیسی بھی ہے یہ بہت پیاری ہے میں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ سوچیں کہ جب مجھے انہوں نے کہا ایک سرسر اسی ٹیلی فون پر گفتگو ہی ملاقات نہیں ہوئی پھر میری بہن کی شادی تھی میں نے ان کو courtesy make invitation بھیج دیا وہ اور ان کی کچھ family members شادی attend کرنے آگئے پتہ نہیں ان کو میں کیسے اچھی لگی اور آپ یقین کیجئے کہ پہلی ملاقات میری بہن کی مہندی تھی اور ڈاک ساب ان کی family آئے تو مجھے driver نے کہا ان کو میرا ہی driver pick کرنے گیا تو ہوتیل سے وہ جب آئے تو میں مہمانوں کو receive کر رہی تھی تو گھبرائی ہوئی اتنے مہمان تھے چار سو کا invitation تھا سات سو کے قریب لوگ آگئے تو بہت گھبرائی ہوئی تھی پریشان بھی تھی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ مسکراتی morning آپ کی morning with for جیسے آپ صبح سوء مسکرات کر سب لوگوں کو خوش آمدیت کہتی ہیں تو اسی طرح میں تمام مہمانوں کو خوش آمدیت کہہ رہی تھی تو ڈاک ساب سے جب ملاقات ہے یہ اسلام علیکم اچھا آپ ڈاک ساب ہے ڈاک ساب اسلام علیکم یہ ڈاک ساب ہے ڈاک ساب یہ میرے والد ہے بہت خوشی جی آپ سے مل کر اور میں دوسرے میمان کی طرف چلی تھی تو یہ ایک بڑی مختصر سی ملاقات تھی پھر وہ کیسے مجھے دیکھتے رہے واش کرتے رہے اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جب وہ گئے آپ کو پتہ چلا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے واش کر رہے ہیں کچھ احساس نہیں تھا فرح کوئی بھی جھوٹ سے یا مبالغہ رائی سے کام نہیں لی خدا کی قسم نہیں معلم تو دماغ پر ایک ہی سوائر تھی کہ جتنے میمان ہے یہ کھانا کھائے بغیر نہ جائے اور کھانا کم نہیں ہونا چاہیے سب کو کرسیاں جو ہیں وہ ملنی چاہیے کوئی کھڑا نہ رہ جائے خاص طور پر جو بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے صوفوں کا اتمام تھا اب لوگ زیادہ ہو گئے تو میں اسی پریشانی میں تھی مجھے بالکل میں نے توجہ نہیں دی مگر ان کو میری کونسی ادا اچھی لگ گئی ان کو میرے اندر ایک ذمہ دار بہن ایک ذمہ دار انسان ایک جھکا ہوا انسان پتہ نہیں کیا کوئی نظر آئی ان کو میری برائیاں نظر نہیں آئیں انہوں نے بتایا ہوگا آپ کو بعد میں انہوں نے بتایا وہ کیا بتایا وہ کیا چیز تھی انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے اچھی جو چیز لگ رہی تھے آپ کے اندر کہ آپ گھبرائی ہوئی بھی تھی مگر ایک اتنان تھا آپ کے چہرے پر اور آپ جتنی محبت سے سب لوگوں کو ٹریٹ کر رہی تھیں اور ریسیف کر رہی تھیں تو یہ چیز مجھے آپ کی بہت منفرد لگی عام لڑکیوں سے عام لڑکیوں کے اندر ایک ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے وہ سب کو شواف کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں مگر آپ کے اندر مجھے بہت ایک جھکاؤ نظر آیا ایک ہمبل پرسنیلیٹی نظر آئی تو اس چیز سے میں بہت متاثر ہوا پھر وہ میرے کردار کے حوالے سے بھی جانج پڑتال کرواتے رہے اچھا بہت بہت اچھا طریقے کیا مگر یہ کہ ان کی فیملی کے حوالے سے جتنا بھی ہمیں پتا چلا وہ ماشاءاللہ سب نے کیا دوست کیا دشمن دشمن تو ان کے بہت کم نظر آئے لیکن سب نے زیادہ تر ان کی اور ان کی پوری فیملی کی بہت تاریخ کی ایک بات جیسے مطلب آپ خوبصورت پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کا پاکستان فیلم انڈسٹری کا ایک بڑا نام کامیاب ایک ادھاکار ہے کہ میں آپ شخصیت شادی آپ کرتی ہیں اور آپ سارا کچھ وہ گیو اپ کرتی ہیں چھوڑتی ہیں کہ آپ اپنے سے بات کی کہ چھوڑوں گی یہ نمبر ایک نمبر تو آپ سے عمر میں بڑے ہیں اور اس طرح کے خوابوں کے شہزادے جیسی کوئی شخصیت بھی نہیں ہے ڈاکس صاحب کی وہ ہمیں اس نے بہت پیارے لگتے ہیں کہ ہماری ریما جی کے حضبن ہے لیکن وہ ایک چوئس پہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں چوئس کیا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں دیکھیں یہ دیکھنے کا انداز ہے ہمارے ایک ستہی قسم کی سوچ بھی ہے اور نظریہ بھی ہے کہ ہم کسی بھی پرسنالیٹی کو دیکھتے ہیں کہ جس کا بہت کٹ کٹ ہوگا ڈیل ڈال ہوں گے اور وہ ویل آف ہوگا تو بس یہ خوابوں کا شہزادہ ہے یہ 30-40 years کا ہوگا سلمان خان 47 کا ہے شاروخ 47 کا ہے آمیر خان اسی ایج کا ہے ان پر تو وہ بوٹاکس کروا لیں سرجریہ کروا لیں اور اس کے بعد پھر ینگ نظر آنے کی کوشش کریں تو وہ تو سب کے خوابوں کے شہزادے بن جاتے ہیں مگر ایک ایسی شخصیت جو کسی آرٹیفیشل چیز کا سہارا نہ لے لیکن اپنے اس کے اندر کا جو انسان ہے وہ اتنا قدابر ہو اتنا ڈیل ڈال کا خوبصورت ڈیل ڈال کا مالک ہو وہ خوبصورتی دیکھنے کے لیے بہت خوبصورت آنکھ چاہیے تو آپ کی تھی آنکھ جو میرے والدین کو نظر آئی صحیح میرے والدین کو نظر آئی نہیں لڑکیاں بھی اس معاملے میں میں نے کئی لڑکیوں کو روتے پیٹ سے دیکھا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی کالا ہے میں شادی نہیں کروں گی رنگ چھوٹا ہے رب صاحب اگر آپ ملیں گی تو یقین کیجئے کہ آپ بھی ان کے شخصیت کے سہر میں مبتلا ہو جائیں گی اور میں نے اپنے husband سے پہلے سال یہی کا کہ دیکھیں تاریک آپ کے میری arranged marriage ہے آپ مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ آپ ایک نفیس انسان ہے آپ نہ صرف کتابی لحاظ سے بہت پڑے لکھیں آپ دماغی لحاظ سے بھی بہت پڑے لکھیں اور ایسے لوگوں کا ملنا بہت مشکل ہے جن کے اندر اتنے manners ہوں جن کو پتا ہو کہ مجھے دوسروں کو عزت کیسے دینی اور خاص طور اپنی better half کو کیسے respect دینی ہے اور اس کو respect کیسے لے کر دینی ہے یہ دونے چیزیں بہت matter کرتی ہیں better half کی عزت والے سے ماشاءاللہ نہ صرف کہ بہت پیاری شخصیت کے مالک بلکہ مزاجن بھی ایسے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر بور نہیں ہو سکتے جو مجھے خوف تھا کہ ڈاکٹر بہت خوش طبیعت کے ہوتے ہیں وہ ایسی شخصیت کے مالک نہیں اچھے جیسے ڈاکٹر جب آپ کی شادی ہوئی تو ہم نے سنا کہ بڑا گھر دیا گیا اور گاڑی دی گئی اور یہ اور وہ ایک وہ بھی آیا بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا ریما نے بڑی جگہ fit جگہ دیکھ کے شادی کیے بڑی چیزیں ان کو ریما کو gift نے ملی ریما کیا متماعی نظر کبھی اے رہا کہ American nationality مل جائے گی آپ کو bank balance آپ کو گاڑی مل رہی ہے آپ کو گھر مل رہا ہے اپنا اور مطلب آپ مالکن بن کے جا رہی ہیں اس گھر کی یہ چیزیں کتنے ہاں یہ سوچیں جو آپ بتا رہی ہیں میں یہ ہر ماں باپ کی ہوتی ہے کہ میری بیٹی جز گھر میں جائے بہت آسودگی کے ساتھ رہے اس کا شوہر جو ہے وہ ویل آف ہو اس کو بل کی فکر ہو گھر کی گھر کے اخراجات کی میری بیٹی کو نہ ہو کیونکہ میں نے یہ سارے زندگی گزاری تھی اپنے گھر میں تمام طرح کی responsibilities میں نے نبھائی تھی تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے فرم مجھے کیوں خواہش ہوئی دیکھیں میں 1992 سے 1992 سے میں امریکہ کا وزٹ کر رہی ہوں میں پوری دنیا کا وزٹ کر رہی ہوں میں نے مختلف کمرشلز جو ہیں وہ باہر کے ڈائریکٹرز کے ساتھ مختلف مالک میں شوٹ کیے فلم کی شوٹنگ کے حوالے سے مجھے دنیا کے بہت پیارے پیارے ملک دیکھنے کا موقع ملا بہت فیسٹیولز میں نے اٹینڈ کیے ایک پاکستانی سفیر کی حیثیت سے تو مجھے یہ بتائیں پیسے کی جان تک بات ہے میرے اپنے پاس ماشاءاللہ پاکستان کے اندر دو سے تین گھر ہیں پیسہ بھی میں بہت ان کرنے کی پوزیشن میں تھی جیسے کہ میں نے کہا چینل کے ساتھ جو میرا کانٹریکٹ تھا مجھے منتھلی اتنے آ رہے تھے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تو مجھے کس چیز میں اٹریک کرنا تھا میرے والدہ نے یہ چیز ضرور دیکھی کہ وہ امریکہ جیسی جگہ پر اگر وہ رہتے ہیں تو وہ ویل آف ہونے چاہیے کہ ہماری بیٹی خود ان کرنے کی پوزیشن میں ہے اور نہ صرف ان کرتی ہے بلکہ لوگوں کو دینے کی پوزیشن میں بھی ہے تو ایسی جگہ تو جائے جہاں اس کو کسی طرح کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ میرے والدہ ان کا انتخاب تھا میں نے جو انتخاب کیا وہ ڈاکٹر صاحب کے کریکٹر اور ان کا منٹلی پڑا لکھا ہوں بس مجھے ان دو چیزوں نے متاثر کیا پہلی ہماری انڈرسٹاننگ تھی پہلا سال اور دوسرے سال وہ جودہ اکبر کا ایک ڈائلاؤگ ہے جو اشفریہ رائے بولتی ہے کہ آخر آپ نے ہمارا دل جیتی انہوں نے اپنی محبت سے اپنے اخلاق سے اپنی کیر سے ایسا دل جیتا کہ وہ جو پسندیدگی تھی وہ محبت اور محبت اب عشق میں تبدیل ہو گئی ہے اور ہم مجھے کوئی آرنی کہتے ہوئے کہ مجھے اپنے ہسمنٹ سے نہ صرف بہت زیادہ پیار ہے بلکہ عشق ہے اور میں کہتی ہوں کہ خدا کرے کہ ہر لڑکی کے نصیب ایسے ہوں کہ ان کو تارک شہاب جیسی شخصیت کا مالک جو ہے وہ ان کے زندگی میں شامل ہو کہ دیکھیں اتنی گہمہ گہمی اتنی رونکوں کو چھوڑ کر جانا اور اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنا میں نے گاڑی کی خواہش نہیں کی میں نے گھر کی خواہش نہیں کی یہ سب کچھ انہوں نے خود مجھے دیا وہ دکھائی کے طور پر اب آپ کے اندر لالش نہیں ہوتا نا فرا تو خدا آپ کی نیت دیکھتا ہے آپ کا دکھاوا نہیں اور لوگ آپ کا دکھاوا دیکھتے ہیں آپ کی نیت نہیں تو خدا نے میری نیت دیکھی جس کا پھل مجھے اتنا اچھا سسرال اور شوہر کی صورت بلکل بہترین بات اچھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بات وہ میں نے ایک سٹیفن کووی نے کیونہ نکھ لیا جائے ہاں بڑی اچھے بات کر رہی ہے یہ جی ہم آپ کو نہیں نہیں ہم اتنا یہ سونا جو بیٹی آپ کو زیور ڈالا نہیں اتار کے واپس دے دیں ہم نے دوسرے ہمارے ہاں یہ بڑا اس نے لکھا ہے کہ ایک ایسی عام سی خاتون تھی جس کی شادی ہوتی ہے گاؤں کی معمولی سی لڑکی اور اس کا جب حق میرت ہے وہاں پر یہ تھا کہ کچھ دیا دلائے جاتا ہے اور پھر شادی ہوتی ہے تو جو شوہر ہے وہ نائن کاؤس دیتا ہے جو بہت اس زمانے میں نو گائیں کسی لڑکی کو نہیں ملی ہوتی لیکن وہ نو گائیں دیکھیں معمولی شکل و صورت کی وعالی سے شادی کرتا ہے ایک بندہ ملنے جاتا ہے اور دیکھنے جاتا ہے کہ ایسی کیا بات ہے اس خاتون میں کہ اس کے حصے میں نو گائیں آئیں ہیں تو جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ایک انتہائی پروکار ایک خوبصورت ایک ذہین مسکراتی بھی خاتون تو وہ حیران ہو کہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تو بڑی میں نے سنا ہے معمولی شکل و صورت کی اور اللہ ماف کرے لیکن عراب بھی ماف کی جگہ میری خاصی کوتہ صورت خاتون تھی تو میں تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس طرح کی ہیں انہوں نے کہا کیونکہ اسے جب یہ احساس ہوا کہ میری خاطر اس شخص نے نو گائیں دی ہیں میں اتنی محترم ہوں میں اتنی عزیز ہوں اس کو میں اس قدر پیار کے قابل ہوں اس نے اس کے اندر جو طاقت اور جو ایک خوبصورتی دی ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں پرہ یہ اتنا پیارا اپنے ٹاپک چھیڑا ہے میں اپنی ذات کے حوالے سے تو بات کروں گی مگر دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سسرال والے اچھے سسرال والے ہمیشہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو ماں باپ اپنا کلیجہ کاٹ کر بیٹی کی صورت میں ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ دنیاوی اور ستی قسم کی باتیں کرتے ہیں اور مٹیریلسٹک قسم کی کہ جی کتنا جہیز آرہا لڑکی کیا لے کر آرہی ہے ارے ماں باپ نے اپنی زندگی آپ کو دے دی جاکتی انسان آپ مٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں اس کو ناب تول رہے ہیں یہی خوش قسمتی کہ یقین کیجئے جب حق مہر کی بات میری آئی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی اتنا حق مہر نہیں تو میں نے جو حق مہر کہا میری سوچ سے بھی زیادہ ٹرپل ٹائم تارک نے زیادہ بڑھ کر اس کو کہا کہ نہیں ہم اتنا لکھیں گے کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ نے اپنے زندگی آپ نے اپنا کریار آپ نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا تو اس کے سامنے تو یہ بہت معمولی چیز ہے یقین کہ یہ گھر گاڑی حق مہر زیور جو کچھ بھی ہے ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی اور جب میں لے کر جانے کی میں نے کوشش کی کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ ٹیم اگر اپنی بہنوں کے لئے اتنا کچھ کر سکتی ہیں تو اپنے لئے کتنا کچھ کریں گی خدا کی قسم یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہی ہوں کہ تارک اور تارک کی ساری فیملی نے میری ساس تک نے سونے کا سٹ لینے سے انکار کر دیا میری ننن نے مجھے منہ کر دیا میری فیملی کو منہ کر دیا کہ پلیز آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں یہ چیزیں materialistic چیزیں ہمارے لئے معنی نہیں رکھتی ہمارا فرض آپ کی بیٹی کو دینا نہ کہ آپ کا فرض ہے تو یہ ایک relationship کی بنیاد ہی بہت positive اور بہت اچھا ہی کے ساتھ ہی ریمائی جی بڑی دیر سے studio والے ہمیں اشارے کر رہے ہیں بریک کے لئے ہم بریک کے لئے رکھنے کے بعد دوبارہ یہاں سے گفتوک آغاز کریں گے ساتھ رہے گا خوش آمدید سیریمہ خان آج بھی امریکہ سے کوری پاکستان تشریف لائن کی ازارہ نوازی انہوں نے پریگرام میں آنا آج ہم ان سے بات چک کریں ریمائی جی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ آپ نے پیسے کی خواہش نہیں کی لیکن جس طرح سے انہوں نے آپ کی اسے کہتا ہے نا مل لگانا مل پانا بادشاہ جب کسی پر خوش ہوتے تھے تو اس کو موتیوں سے سونے سے تول دیا کرتے تھے جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو ازار کے لئے اگر آپ کو تھوڑی سی دل کی سخاوت کا مظاہرہ کرنا پڑے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے یہ ریسے پروکل ہے فرا کہ دیکھیں تاریخ اگر میری خواہشات کا احترام کرتے ہیں تو میں ایسی خواہشات نہیں کرتی کہ جس کی وجہ سے مجھے ہو کہ میرے ہزبن جو ہیں وہ دن رات ایک کر دیں گے کام کرنے کے حوالے سے مجھے پوچھتے بھی ہیں کہ اچھا میں آپ کے لئے یہ کر دوں اور میں آپ کے لئے یہ کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں سنیا جو آپ نے کر دیا وہ میری سوچ سے بھی زیادہ ہے مجھے سے زیادہ قطع مانی ہے میرے لئے سب سے امپورٹنٹ آپ کی صحت ہے آپ کا ٹائم ہے وہ میرے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہے ورنہ میں دیکھتی ہوں کئی بیگمات ایسی ہیں کہ اپنی خواہشات کے لئے اپنے ہزبن کو بہت زیادہ پریشرائز کرتی ہیں اور وہ پھر دن راتیں کر دے بہت نکالتے ہیں کیونکہ امریکہ کے زندگی وہ خاصی اور طرح کی زندگی ہے اور ہماری ریمہ جی مہد آکے کیا برتن خود ہوتی ہیں کیا گھر کے کام کار خود کرتے ہیں وہ جو ایک ہم نے سنا ہے کہ وہاں کی زندگی اور یہاں کی زندگی میں بڑا فرق ہے بہت فرق ہے واقعی ہے وہاں جا کر آپ کے تمام جو عزا ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور زیادہ کبھی کھانا نہیں بنایا تھا امی نے سکھایا ضرور تھا مگر پریکٹیکلی کبھی میں نے کچن میں جا کر بنایا نہیں تھا شاکیا کبھی کر لیا فوتو کر لیا مگر وہاں جا کر پریکٹیکلی کھانا بنانا پڑا کیونکہ تارے کو گھر کا کھانا بہت پسند ہے صحیح اور کچھ کھانے ساس سے سیکھے کچھ امی سے سیکھے کچھ بہن سے فون پر پوچھتی تھی تو یہ کہ یہ بھی کیا برطن بھی دھونے پڑتے ہیں صحیح صفائی والی میٹ تو آتی ہے ٹوائز تبیک لیکن صبح اٹھ کے بستر تو آپ کو خود ٹھیک کرنا پڑتا ہے اور مجھے ان ساری چیزوں میں مزا آتا ہے صحیح فوراں سب چیزیں چٹکی میں سب کچھ ہو جاتا تھا مگر وہاں سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے صحیح اور اگر مہمان آ جائے تو اس کے لیے پھر آپ بالکل رولر کوسٹر کی طرح ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو میں سب چیزوں کو انجوائے کرتی یہ بھی ایک زندگی کا ایک فلیور ہے یہ ایک گھرستن ایک فلم سے ایک 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 ٹنگ سے ایک شو بیس سے گلامر کی دنیا سے اسی طرح زندگی کے ہر دن کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہے ہر انداز کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے تو میں نے جہاں اپنے سٹارڈم کو بہت انجوائے کیا وہاں میں اپنی زندگی کے اس رنگ کو بہت انجوائے کر رہی ہوں ایک بیوی کی حیثیت سے ایک بہو کی حیثیت سے اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ایک ماں کی حیثیت سے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پلان ہے کیونکہ میں سوچی تھی کہ شاید یہ ارادہ ہو کہ نہیں ہم نے بچے نہیں ہمیں چاہیے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ذہنگی گزاریں گے میں سنتی ہوں میں دیکھتی بھی ہوں پڑتی بھی ہوں انٹرنیٹ پر بہت ساری ایسی رومرز اڑتی رہتی ہیں جب یہ ہو رہا ہے وہ اس کنڈیشن میں اس پوزیشن میں جس لڑکی نے جس بندی نے جس خاتون نے کبھی اپنی اتنی بڑی سچائی کو شادی کو نہیں لوگوں سے چھپایا اور جو بادہ کیا تھا کر کر دکھایا تو جب خدا ماں بننے کی سعادت دے گا تو لوگوں کو لگتا ہے میں چھپاؤں گی کبھی بھی نہیں یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی اور دیفینیٹلی میں اپنے میڈیا سے اپنے فینس کے ساتھ اس کو فوراں شیئر کروں گی بلکو سی زبردست اچھا ریما جی ایک کچھ اور باتیں بھی ریومرز کی صورت میں جو سنی کہ راک ساب آلیڈی شادی شدہ تھے راک ساب کی کوئی بیوی تھی آپ کی وجہ سے انہوں نے انہیں چھوڑ دیا یہ بھی کچھ باتیں ان میں صداقت فیرہ میں ایک بات بتاؤں ہمارا میڈیا جو ہے نا ایسا کوئی بار ڈھکی چھپی نہیں ان اداروں تک پہنچ رہا ہے جہاں تک رسائی ناممکن تھی میڈیا کتنا واسٹ ہو گیا یہ سب کو معلوم ہے جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا جس رومر میں کوئی صداقت نہ ہو وہاں کوئی ثبوت بھی نظر نہیں آتا بلکل صحیح اور اب آپ چینل پر دیکھیں لوگ باتیں کم کرتے ہیں ثبوت زیادہ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دوکیمنٹس یہ پروف دیکھیں یہ دیکھیں تو جب ایسی باتیں میں نے سنی اور خدا ان تمام لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ زندگی بھی دے اور ان کو صحیح راستے پر خدا لے کر آئے جو ایسی باتیں پھیلاتے ہیں کیونکہ ایسی باتوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو سچ ہے وہ سچ ہے اور سچ کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں کسی شادی شدہ سے شادی نہیں کروں گی منہ میرے پر دس ہزار آپشنز پاکستان کے اندر بھی تھے میں نے نہیں کی میں نے نہیں ایک سپٹ کیا میں کر نہیں سکتی میری اپنی ایک نیچر ہے کہ اگر آپ کسی عورت کی خوشیوں کو چھینیں گے تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ تمام خوشیاں آپ ان کو حاصل کر لیں گے اور میں اس عورت کی جگہ ہمیشہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچتی تھی کہ اگر میرا شوہر میرے اوپر کوئی لڑکی لے کر آئے گا یا کسی اور سے شادی کرے گا یا کسی سے دوستی کرے گا تو کیا مجھے اچھا لگے گا میری تین تین بہن شادی شدہ ہیں ان کے زندگی میں خدا نہ خاص ایسا ہو تو کیا مجھے اچھا لگے گا کیا اس خاتون کے لیے ہمارے دل سے دعا نکلے گی تو میں ہمیشہ دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں تو آپ کئی ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو اس لیے میرا شروع سے ارادت ہے کہ کسی بھی شادی شدہ سے نہیں شادی کرنی ہاں کسی کی بائیپ کی ڈیتھ ہو گئی اور بچوں کو میری ضرورت ہے تو پھر شاید میں سوچ لیتی لیکن اگر کسی کی بیگم جو ہیں وہ حیات ہو اور پھر اس کی خواہش ہو تو پھر وہ اس بندے میں غلطی ہے اس عورت میں غلطی نہیں اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی کوئی سیچویشن زندگی میں کبھی قابل قبول نہیں ہوگی کہ آپ کی موجودگی میں کسی اور عورت کو آپ پہ ترجیح دی جائے دیکھیں آپ کسی کے نفس پر قابل نہیں پاسکتے یہ انسان کے اپنے اوپر depend کرتا ہے ہاں آپ اپنے عمل کو اتنا پیارا رکھیں کہ دوسرا کبھی ایسی سوچ اس کے ذہن میں آئے ہی تو میں اپنے شوہر کو اتنا کمفٹیبل رکھتی ہوں اپنے ساتھ اور میں نے کبھی کوئی پابندی نہ ان پر لگائے نہ انہوں نے مجھ پر تو یہ ہماری ایک mental compatibility ایسی develop ہو گئی ہے کہ یہ کبھی خوف نہیں آیا تو یہی بجے ہے جب ڈاکس اپ کے لیے میری ایک کلیگ بن بلائے ہماری شادی میں آ گئیں اور میری خوشیوں کو دیکھ کر شاید ان کو اچھا نہیں لگا انہوں نے ایسی رومرز اڑانے کی کوشش کی وہاں پر میڈیا بھی سارا تھا کہیں پر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی پھر وہ خاموش ہو گئی اور اب وہ کچھ اور باتیں ڈونٹی رہیں کہ کچھ اور موقع ملے یا کچھ ایسی چیز ہو تو ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں اگر ہوتی تو میں وہاں نہ ہوتی میں کبھی ان کی زندگی میں شامل نہ ہوتی میں شاید سنگل سٹیٹس کے طور پر جتنی بھی میری زندگی تھی اس کو گزار دیتی مگر کسی شادی شدہ اور بچوں کے بات کے ساتھ زندگی گزارنا ان کی بیگم کے ہوتے ہوئے میری ڈکشنری میں ایسا ورڈ کتن نہیں ہمیشہ سے آپ کے اندر تھی آپ نے الفاظ کا خوبصورت چناو اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی اچھی کوٹیشز جو آپ بیچ میں کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں آپ کر رہی ہیں بڑی پختگی کی اور اکرمندی کی ہیں اتنی دانا آپ کب ہوئی اور کیسے ہوئی یہ رہی حالات میں فراح حالات آپ کو بہت حالات انسان کو توڑ بھی تو سکتے ہیں بہت سارا لوگ حالات کا شکار بھی تو ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے اپنے اندر کی کمزوری ہے میں نے وہی بات کی کہ پہلے دن سے میں نے اپنی اصلاح کرنے کی ٹھانی جیسے مجھے شروع شروع میں بہت غصہ آتا تھا ایک دم اور مولال ہو جاتا تھا ابھی تھوڑی بیس ہے بیس کے بغیر تو اور مولال ہو جاتا تھا اور میں غصے میں دوسرے کو جواب دے دیتی تھی میری کوئی کلیگ گیا ہے کوئی بھی ہے غصے پر کنٹرول نہیں تھا کسی جنرلسٹ نے کچھ لکھتی ہے فوراں اس کو جواب دے دیا آپ جھوٹ لکھ رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں پلان کر رہے ہیں لڑائی جھگڑا ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کیٹیگوریکلی میں امپروو کرتی گئی جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ سب سے زیادہ ہماری اصلاح جس کتاب کے اندر ہے ہم اس کو چومتے ہیں اور علماریوں میں رکھ دیتے ہیں اس سے استفادہ نہیں لیتے ہیں یہ ہماری بہت بڑی قسمتی ہے میں نے استفادہ لیا اور نہ صرف سمجھا اور جتنی خوبصورت محفلیں مجھے مجسر ہوئیں بجائے کہ میں گلائمر کی دنیا کی جو تقریبات ہیں ان میں جہاں میری ضرورت نہیں ہے وارڈز کے علاوہ کچھ ایسی تقریبات ہی ہوتی تھی کہ جہاں جاتے ہیں آپ حلہ گلہ کرتے ہیں اور بہت انجوائی کرتے ہیں میں نے ایسی پارٹیز پر جانے سے یا ایسی تقریبات کا حصہ بننے سے پریفر کیا ایسے لوگوں کی محفل میں جانے سے جہاں مجھے کچھ سیکھنے کا موقع ملے جہاں مجھے اپنی غلطیوں کچھ سمجھنے کا موقع ملے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کا موقع ملے تو یہ میں اپنی غلطیوں سے سیکھتی گئی اور اپنے اندر بہتری لاتی گئی تو اسی وجہ سے خدا کا شکر ہے کہ مجھے وہ کہتے ہیں وائسز این ورچیوز دونوں راستے ہوتے ہیں آپ کیس جانب جانا چاہتے ہیں اور خدا چن لیتا ہے ایسے لوگوں کو بھی جن سے وہ بہت پیار کرتا ہے جو اس سے رجوع کرتے ہیں اور خدا ایسے لوگوں کو بھی چن لیتا ہے جو اس سے غافل ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے اور خدا ان سے غافل ہو جاتا ہے اور ایسے دلوں کے لوگوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے خدا جن کی محبت میں خود مقتلا ہو جاتا ہے اجریمہ جی دیکھیں آپ نے you were the first one in the industry جس نے اس طرح سے ثابت کیا کہ شادی کر کے سیٹل ہو سکتے آپ اور سالہ کچھ یہ چھوڑ چھاڑ کے آپ پیا گھر صدھار سکتے ہیں 67 سالہ ہسٹری میں پرہ کسی بھی شو بیس کی بندی کو اس طرح اوپن کوئی آوٹسائیڈرز میں بیا کر نہیں لے گیا جو زیادہ شادیاں ہوئیں وہ شو بیس کے اندر ہوئیں یا ڈھکی چھپی ہوئیں یا ڈھکی چھپی ہوئیں اور اس کے بعد وہ کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آئیں بلکل غائب ہو گئی بلکل صحیح یہ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے یہ تو ایک ریکارڈ ہے یہ جو ریکارڈ آپ نے قائم کیا اور اس کے بعد مطلب بینہ بھی ہم نے دیکھا وہ آپی کی طرح انہوں نے بھی ایک اچھا ڈیسیجن لیا اور سیٹل ہو گئی اس کو چھوڑتے ہوئے ایک جو لگا ہوا ہے تاثر کہ شو بیس کی خواتین ان جنرل اور فلم اندسٹری کی خواتین بلکہ خصوص گھر اور نہیں بچا سکتی ہیں بس ابھی شادی کیا رہا تو بس ابھی دیکھئے گا کوئی نہ کوئی خبر آئے ہی آئے اور آنے ہی والی ہے آپ نے بڑی پیاری اور بڑی سخت اور بڑی تلق حقیقت والی بات کی ہے بلکل میں امریکہ میں بھی گئی تو وہاں پر وہاں کے سرکل میں بھی اس طرح کی رومرز تھی کہ ایک سال بات دیکھنا نہیں ٹکے گی یہاں پر چلی جائے گی واپس بس اب وہاں تو امریکہ کے اندر تو ہزبن کی پروپرٹی میں ہر چیز میں آپ شیئر کر لیتے ہیں ہر چیز میں گرین کارڈ ہوا اور پاسپورٹ اس کا بنا چھوڑ جائے گی تا ایسے لوگوں کی ایسی گھٹیا سوچ پر بھی میں کہتی ہوں افسوس ہوتا ہے اور دیکھیں فرا جب کوئی گھر بسانا ہوتا ہے نا تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے شو بس کے اندر آپ اگر ایک مٹیریلسٹک سوچ کے تحت کسی رشتے کو بھی اختیار کریں گے تو پھر اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے جیسے عمومن نظر آتا ہے ہماری فیلڈ کے اندر نظر آتا ہے ایک کے بعد دوسری شادی دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد پھر سنگل پیرنٹ کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بچے کو ہم سنگل پیرنٹ کے طور پر ٹیک کیر کریں گے یہ غلط بات ہے یا تو اب شادی مت کیجئے آپ اس رشتے کو اختیاری مت کیجئے اور اگر آپ نے کرنا ہے تو ایمانداری کے ساتھ کیجئے یہاں کی سرچائی کے ساتھ کیجئے محبت سے اپنی محنت سے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں ہاں جب آپ کی عزت نفس پر حملہ ہو یا آپ کو جب آپ کو وہ اس طرح کی عزت نہ دے جو آپ ڈیزرف کرتی ہوں اور آپ نے کوشش بھی کی ہو اس کو بہتر کرنے کی اور آپ کامجاب نہ ہوئی ہوں تو پھر اور بات لیکن اگر آپ اپنے آپ کو برتر اپنے شوہر کو کم تر اپنے آپ کو آپ سمجھیں کہ زیادہ پاپلر ہوں اب میں زیادہ اپنے شوہر سے ان کر رہی ہوں تو میں اس کا انتظار کیوں کروں یا میں اس کو وہ عزت کیوں دوں وہیں سے گربڑ کا آغاز ہو جاتا ہے گربڑ کا آغاز ہو اس کا تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اور مٹیریلسٹک شادی نہیں صحیح مٹیریلسٹک شادی اب جب کریں گے اس کا انجام اچھا نہیں ہو اور ایک اس کا دوسرا رخ بھی ہے تصویر کا شوبیس کی خواتین کے ساتھ بھی تو بڑا گیم ہوتا ہے لوگ بھی تو یہ سمجھتے ہیں کہ اے ڈالز ہیں تھوڑے دیر کے لئے کھیل لیا دل بہلا لیا اور اس کے بعد خیر ہے ان کے دل سینے میں کونسا دل ہے ان کو کونسا کوئی فرق پڑتا ہے ان کی کونسی عزت ہے یا ان کے خاندان کی کونسی بدنامی ہے ہم ان کے ساتھ جو مرضی فرا فرا سوری میں آپ بات کریں مگر میں ایک بات یہاں کوٹ کرتی جاؤں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت عزت والے اور دوسرا عزت والا نہیں ہے حقیقتا وہ خود ان کے پاس ان کو عزت کے معنی نہیں معلوم ہوتے کیونکہ میں نے یہ خود بہت خوبصورت بات پڑی ہے مولا علی علیہ السلام کا کال ہے کہ جو عزت دار ہوتا ہے وہ دوسرے کو عزت دیتا ہے بلکل جس کے اپنے پاس عزت نہیں ہوتی نہ وہ اپنی عزت کا خیال کرتا ہے نہ دوسرے کو عزت دیتا ہے بلکل صحیح تو جو اپنی عزت کا خیال رکھے گا اور دوسرے کی عزت کا خیال رکھے گا اس کو صحیح معنوں میں وہی عزت دار بھی ہے اور عزت کا اس کو معنی بھی معلوم ہے اس کو اس کی تشریح بھی پتا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس ورڈ کو کس طرح سے ڈیفائن کرنا ہے جن کو یہی نہیں معلوم کچھ شعبیس کی خواتین ایسی بھی ہیں اپنے کام کے ذریعے انہوں نے دیکھیں کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے کچھ لیمٹس ہوتی ہیں ہر چیز کی کچھ لیمٹس ہوتی ہیں جب آپ ان کو ایک دفعہ کراس کر لیں دو دفعہ کراس کر لیں مگر آپ اس کو مسلسل کراس کرتے جائیں آپ نہ صرف اپنی عزت کو پامال کریں اپنے فیملی میمبرز کی عزت کا خیال نہ رکھیں اپنے ذاتی خارشات کی وجہ سے جو میں نے شروع میں بات کی کہ نفس پر قابو پانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے نفس امارا بھی کہتے ہیں اس کو یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے جب آپ اس کو کراس کر لیں اس پر کنٹرول کر لیں تو پھر تو خدا آپ کی لئے بہت ہسانیاں پیدا کر دیتا ہے تو یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے کہ کچھ لوگ اپنی ذاتی خارشات کی وجہ سے کہتے ہیں آپ جینا ہے آپ جیو بھئی موت آگئی کل کس نے دیکھی ہے بچے پیدا کر لی ہے شادی کر لی میری بھی کوئی زندگی ہے میں اپنی زندگی کا کیوں نہ سوچوں اب اپنے شوہر اگر غلط نکلا ہے تو بس ٹھیک ہے اب اس کو ایسی سزا دوں گی کہ وہ حقیقتاً اس کو نہیں اپنے آپ کو سزا دیری ہوتی ہے جو کچھ ایسا غلط راستے اختیار کر لیتی ہیں جو میں نے کچھ دیکھا بھی ہے سننے میں بھی آتا ہے دلی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بڑی سلچی خواتین تھی یا لڑکیاں ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کسی چیز کو بھی آج جینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ شیطانی راستے اختیار کریں آپ ان خواہشات کی تکمیل کو اپنا نسبو لین بنا لیں جو معاشرہ میں اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی ریمہ کے پابندیاں لگیں آپ پہ کہ آپ نے کپڑے ایسے پہننے ہیں یا آپ نے اس طرح یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا پابندی تو نہیں فلم کرنی یا نہیں کرنی نہیں پابندی نہیں لیکن تارک نے جیسے خواہش کا اظہار کر دیا کہ اگر میں نے اتنے بازو پہنے تو انہوں نے کہا کہ ری مجھے آپ تھری کوارٹر میں اور فل سلپس میں بہت اچھی لگتی بس ان کا کہنا کافی تھا پابندی کوئی نہیں لگائی تو میں نے ان کی خواہش کو خود دل سے تسلیم کی اور اندازہ کر لیا کہ میرے شوہر کو اتنے بازو زیادہ اچھے لگتے ہیں یا دپٹے کا طریقہ اس طرح کا زیادہ اچھا لگتا ہے کہا انہوں نے مجھے کبھی کچھ نہیں کوئی پابندی نہیں مجھ پر میں بالکل اعلانیہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہی ہوں فلم سے کام کریں گی دوبارہ کوئی پابندی نہیں مگر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں جس شخص کو تری کوارٹر بازو پسند نہ ہوں سوچیں کہ میں کیسے ممکن ہے کہ وہ کیسے پسند کریں گے کہ اب میں فلم کے اندر چاہے ہم آرٹیفیشل کام کرتے ہیں ہم نقل کو اصل کر کر لوگوں کو دکھاتے رہے ہیں تو اس میں بھی میں اگر کسی غیر محرم کے ہاتھ پکڑ لوں یا اس کے ساتھ لب ڈائلاؤگز بولوں چاہے وہ نقلی ہو صحیح لیکن میرا دل اجازت نہیں دیتا صحیح کیونکہ میرے شہر کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی منہ نہیں کیا مجھے دینگے وائف مجھے اچھا نہیں لگے گا آپ سے ملنے کے بعد انہوں نے آپ کی کچھ فلمز دیکھی آپ کی ملنے سے پہلے دکھائیں تھی ملنے کے بعد کچھ نہیں دیکھا اچھا میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ میں نے یہ موڈلنگ اسائنمنٹس اتنی ساری کی ہیں میں پاکستان کی ٹاپ موڈل رہی ہوں اور ابھی بھی کر رہی ہوں میں نے لاسٹ یئر بھی ایک سابن کی بچوں کی صحت کے حوالے سے اس کی تشویری موہم میں بہت اہم دول ادا کیا اور پاکستان کو کیسے ہم ساف کر سکتے ہیں اس موہم پر بھی میں آئی تھی اس سے پہلے ایک سکن کے حوالے سے ایک بہت انٹرنیشنل برینٹ جو ہے اس کی اس کی امبیسیڈر رہی اس کی بھی میں نے موڈلنگ شادی کے بعد کی پھر ایک ٹیلی فون کمپنی ہے اس کے بھی میں نے اسائنمنٹ سائن کی تو پابندی کبھی نہیں اگر ہر چیز کو فراغ کوئی بھی میڈیم ہو آپ ایک گریس کے ساتھ کریں آپ ایک ڈیسنسی کے ساتھ کریں تو وہ کبھی مایوب کسی کو نہیں لگے گا جس چیز کو کرتے ہوئے اگر آپ خود کمفٹیبل نہیں ہیں تو آپ کیسے سو سکتے ہیں کہ دوسرا ہوگا اور خاص طور پر اور آپ سے پیار کرنے والے رشتے ہیں جو possessive بھی ہو جاتے ہیں پیار کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ آپ اس میں پوزیس کرنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ کو تکلیف نہ نہ ہو کہ آپ کا شوہر وہ کسی سے بات کر رہا ہے ایک ڈرامے میں ہم کام کر رہے تھے اور ایک کپل بیٹھا وا تھا تو یہی چل رہا تھا بہت فون کرتی ہے بڑا تنگ کرتی ہے وہ تو ایک سینئر ایکٹرس ماں بیٹھیں گی ہو رہا اگر کب آو گے تمہارا انتظار کرنا چھوڑ لیں انہیں سمجھ لینا کہ آج کوئی گڑ بڑ ہو گئی ہے جو میری بیوی جہنا اس کا دھیان مجھ میں نہیں کہیں ہوں رہا تھا جہاں وہ دھیان ہے اس کی پھر فکر کرنا وہ زیادہ فکر کرنی چاہیے دیکھیں یہی انڈرسٹیننگ ہے یہ رشتوں کی خوبصورتی ہے وہ رشتہ شوہر اور بیوی کا ہو آپ اس طرح کی بیوی ہیں کب آو گے میں نے کھانا نہیں کھایا آپ آئیں گے تو میں کھانا کھانا میں انتظار کرتی ہوں میں بہت کہہ رہی ہوں میں اپنی تعریف نہیں کر رہی مگر سچ جانئے حقیقتاً میں تارک سے بھی کہتی ہوں کہ تارک آپ نے کوئی ایسی نیکی کی ہے کہ خدا نے مجھے آپ کی زندگی میں شامل کیا کیونکہ میں نہ صرف ان کا بہت خیال رکھتی ہوں میں تمام رشتوں کا خیال رکھتی ہوں پر میں اپنی خواہشات کو دبا دیتی ہوں کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو اپنی لئے جیتے ہیں وہ جینا نہیں ہے جینا مصدر کیا خواہشات دبانی پڑتی ہیں مجھے تو آپ کی گفتگوں سے بڑی روزی پکچر لگ رہی ہے کہ جناب ایک سندریلا کی زندگی جس میں سب کچھ اچھا اچھا دیکھیں ایک بندی جو ورکہولک ہو بیس گھنٹے کام کرنے کی عادی ہو وہ صبح نو بجے سے شام کے ساتھ بجے تک اپنے شوہر کا انتظار کرے اتنے بڑے گھر میں اکیلی ہو اور پھر میں کوئی گوزپس نہیں کرتی مجھے ٹیلی فون پر ٹائم بیسٹ کرنے کی عادت نہیں ہے مجھے فضول میں بس میں ٹیلی ویژن کے سامنے مسلسل بیٹھی رہوں اور میں کوئی افرمیٹیف کام نہ کر سکوں تو مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے مجھے ہوتا ہے کہ کوئی دن بھی زائع نہیں ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں اپنی ذات کی نفی کرنا آسان نہیں ہے اب تاریخ ابھی بہت لیٹ ہو جائے شام کی چائے تک نہ پہنچے اب چائے کی ایڈکشن ہو گئی ہے حالانکہ لاہورن ہوں پہلے نہیں پھی چائے کی ایڈکشن ہو گئی ہے کہ شوہر کے ساتھ چائے پینے کی ایڈکشن ہو گئی ہے دونوں چیز ہیں حالانکہ ان کے غیرموجودگی میں پی سکتی ہوں مگر میں انتظار کرتی ہوں گھر کو اتنا خوبصورت صاف کر کے خوشبودار کینڈلز آن کرتی ہوں بہت مدھم لائٹس آن کرتی ہوں اور خود بہت اچھی تیار ہوتی ہوں ان کے آنے سے پہلے بہت پیاری تیار ہو کر ان کو میرے لمبے بال کھلے پسند ہیں میں بال کٹواتی ہوں کبھی کبھی لمبے سنبھالنے مشکل ہو جاتے ہیں اور یہ ایکسٹینشنز نہیں اپنے تو آپ سوچو کہ ان کو سنبھالنا اور شوہر کی کبھی گرمی میں دل کرتا ہے کہ بال اتنے اتنے کروا دوں چھوٹے کروا دوں مگر چونکہ تاریخ و پسند ہے بال نہیں کٹواتی ان کو کھلے بال اچھے لگتے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے سارا دن اگر جھوڑا کیا ہوا ہے ان کے آنے سے پہلے بال کھول دوں گی یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں کہ جو آپ اپنی ذات کی نفی کرتے جاتے ہیں اگر ان کو ہے کہ آج ہم نے پلان کیا تھا تھیٹر جانے کا وہ کبھی نہیں گئے ان کو میں نے اب میں لے کر جاتی ہوں تھیٹر کوئی اچھی فلم لگے تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں انڈین نہیں دیکھتے ہولیوڈ کی فلم دیکھتے ہیں تو انڈین فلم وہ بالکل پسند نہیں کرتے ہیں پاکستانی میری خواہش ہے کہ میں ان کو پاکستانی پرانی فلم میں دکھاتی ہوں آپ یوٹیوپر اور ہولیوڈ کی فلم میں میں سنیما میں جا کر دکھاتی ہوں تو وہ اگر کبھی آج ہوں اور وہ کہیں کہ آج نہیں میں بہت تھکا ہوں چلیں پھر بھی آپ کی خواہشیں میں چلتا ہوں تو میں کہتی ہوں نہیں آج نہیں اگلے ویکنڈ پر چلیں گے تو اپنی خواہش کو دبا دیتی ہوں کبھی دل کرتا ہے کہ پاکستان میں کوئی assignment sign ہو رہی ہے تو میں اس کو کر لوں مگر مجھوہ تکے تاریخ کہتے ہیں کہ نیری اتنے لمبے رسے کے لئے غائب مت ہوئیے گا یا گھر کو اکیلا چھوڑ کر مجھ جائیے گا اپنی ہر بات کو بہت پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ مجھے برا نہ لگے کری گھر کو اکیلا چھوڑ کر مجھ جائیے گا مگر اب ان کو معلوم ہے کہ میں نے کہا ہوا ہے کہ ایز ان انکر مجھے اپنے کریئر کو آگے لے کر چلنا ہے ایک ڈیریکٹر پروڈیسر کی حیثیت سے میں فلم انڈیسٹری کے اندر بھی بہت اہم رول ادا کرنا چاہتی مستقبل میں بھی تو ان کی طرف سے مجھے کوئی پابندی نہیں اور انشاءاللہ میں کروں گی کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہوا آج تک کوئی تقرار بلکل یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں محبت ہو وہاں جھگڑا نہ ہو بلکل جھگڑا بھی ہوتا ہے مگر یہ پھر ایک میسج میرے تمام دیکھنے والوں کے لیے یہ میں کوئی فلمی باتیں نہیں کر رہی میں اپنی زندگی کا جو میرا ایکسپیرینس ہے اس فقت کا میں وہ اپنے تمام لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ شاید میری باتوں کا کسی کے زندگی پر اثر پڑے اور اس کے زندگی بہتر ہو جائے بلکل صحیح خدا نہ خواستہ گھر اجڑنے سے پہلے گھر بچا لیں وہ اپنا تو ہمارا بھی جھگڑا ہوتا ہے کسی بات پر کوئی بات مجھے بری لگ گئی میں نے ان کو مگر بڑی شستہ لڑائی ہوتی ہے دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا تھا نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں میں نے آپ سے یہ کہا تھا اس طرح کے دو چار جملوں کا تبادلہ ہوا خاموش ایک خاموشی آگئی دونوں کے بیچ میں وہ چلے گئے آفیس میں گھر کے کاموں میں غصہ ہے مگر جب شام کو آتے ہیں فرم دیکھیں یہاں بیوی بہت اہم رول ادا کر سکتی ہے شام کو جب وہ گھر آتے ہیں میں مسکراتے چہرے کے ساتھ دروازہ کھلتی ہے صحیح ان کا استقبال کرتی ہے ویسے ہی سب چیزیں کی ہوتی ہیں جو ان کو اچھی لگتی ہیں اور میں ویسی کہتی ہوں اسلام علیکم پانچ منٹ لیٹ ہو گئے چاہیں آپ کا انتظار کر دیئے اور میرا دل کر رہا ہے کہ بس جلدی سے آپ کا پڑے چینج کر رہے ہیں اور فوراں آ جائیں چاہے کی ٹیبل پر میں صبح کی بات کو یا صبح کے روئیے کو صحیح شام کو ریپیٹ نہیں کرتی صحیح اور سیم وہ جب یہ چیز دیکھتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو پیار سے میسیج ڈیلیور کر دیں اس کو اس کی غلطی کے احساس دلا دیں ان کی غلطی اگر ہوتی ہے وہ رائٹ پر نہیں ہے اور میں رائٹ پر ہوں تو وہ میرے اس روئیے کو دے کر پھر نیکس ڈے بہت خوبصور پھولوں کا بکے لے آئیں گے اور ساتھ ایک سوری کا کارڈ بھی ہوگا کہ سو سوری ری میں نے کل آپ کو غلط بات کر دی اور غلط آپ سے بحث کر لی ہم سو سوری مجھے شرمن دی ہے اس بات اور اگر کبھی مجھے فیل ہو جائے اس کو غصے میں نہ ہو کہ نہیں نہیں میں رائٹ پر ہوں تاری غلط ہے اب بات میں احساس ہو نہیں میں غلط ہوں تو میں بالکل جھجک محسوس نہیں کرتی آگے بڑھ کر ان سے سوری کہیں اریمہ باتیں آپ کی اتنی مزے کی ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے آپ پر رکھنے کے لیے لیکن ہمیں ایک وقفے کے لیے رکھنا ہی پڑے گا سو ایک بریک اور پھر آپ سے ملاکات خوش آمدید اور سلام و خیر جناب آج میری مہمان ریمہ خان اور ان سے گپ کپ شپ اور ملاکات آپ دیکھ شئے ہیں میں نے سنایا آپ بڑی وضائف اور نماز اور اس طرح کونسا وظیفہ کیا تھا جو یہ ضرور ساری لڑکیوں کو بتا دیں اور خاص طور پر ہماری فلم ہیروینز کو خاص طور پر جاننے میں انٹرسیڈ ہو ان پر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا اپنی کلیکس کے لیے تو سوری پر آپ کی بات کٹ رہی ہوں اپنی کلیکس کے لیے تو میں یہ وظیفہ کرتی ہوں کہ خدا میری خوشیوں کو اور میری اس کامیاب زندگی کو میری کریئر کو تو وہ حضم نہیں کر سکیں مگر میں ان سے اتنی ریکویسٹ کروں گی کہ میری خوشیوں پر اب حسد کرنا چھوڑ دیں اور اب ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں کیونکہ حسد ہمیشہ اپنی آگ میں خود جل جاتا ہے دوسرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دیکھیں آپ اپنے شوہر کی محبت سے دل جیت رہی ہیں آخرت اس میں بھی سمر رہی ہے ماں باپ کی دعا ماں باپ کی کوئی دلازاری نہیں کی کوئی ایسا کام نہیں کیا ہاں میں نے اپنے باپ کا دل دکھایا تھا فلمز میں آ کر مجھے اس کی تکلیف تھی مگر میں نے اپنے کام سے اپنے طریقہ کار سے ان کی سوچ کو تبدیل کر دیا کہ میڈیم غلط نہیں ہوتا طریقہ اگر صحیح ہو تو ہر شعبہ جو ہے وہ رسپیکٹیبل ہے میں نے غلطیاں بھی کی کچھ ایسی فلمز بھی کی تھی فرا میں بلکل ایکسپٹ کروں گی میں یہ بلکل نہیں کہوں گی کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی جب آپ شروع میں کام کرتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ جس کے بعد سب سے زیادہ فلم ہے وہ نمبر ون پر ہے وہ ٹاپ پر ہے اس میں کچھ ایسے پروجیکٹس بھی آپ کر جاتے ہیں اس پوزیشن بھی آپ نہیں ہوتے کہ آپ ڈریکٹر کو کہہ سکیں کہ میں ایسا شوٹ نہیں دوں گا یا میں اس طرح کا لباس نہیں پہنوں گا یا میں ایسا گانا پکچرائز نہیں کرواؤں گا مگر آپ جب آپ کو شعور آتا ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے یہ چیز ایسے نہیں ہونے چاہیے تھی یہ چیز ایسے گریسفل طریقے سے بھی ہو سکتی ہے تو پھر آپ اس کو ریپیٹ ٹین کریں اچھا آپ کا ایک امرش تھا آپ نے خود اس کی بات کی دینسنگ ہیرین کا جی بڑی کمال قسم کی ڈینسر پاکستان کی ایک بڑی زبردست قسم بھی بڑے عرصے تھا کوئی آپ کی جگہ نہیں لے سکا بلکہ آپ کے بعد بھی انڈسٹری میں وہ ویکیوم جائے وہ خالی رہا کوئی اتنی اچھی پرفارمر اور ڈینسنگ ہیرین نہیں تھی اچھا اب حاسدین کی جو آپ نے بات کی ہے کہ جو آپ کا اور ان کا ہمیشہ رہا کبھی یہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی میاں کے کان بھر دے گا کوئی انہیں کوئی بات کہہ دے گا دیکھ یہ تو حقیقت ہے فرا میں نے جتنے بھی میری آپ فلمز میں آپ جو کام کرتے ہیں وہ آپ ڈائریکٹر اور ڈانس ڈائریکٹر کی سوچ ان کی جو سوچ ہوتی ہے آپ اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں ہوتی میں نے دو ذاتی فلم میں بنائی ہیں آپ اس میں میرا انداز دیکھ لیں کیونکہ اس میں میں نے اپنی سوچ کم ان پر کل کیا کوئی ایسا زاویہ کوئی ایسا اینگل کوئی ایسا لباس جو برا لگ رہا ہو یہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈانس ہو یا گانا ہو یہ ایک طرح سے آزا کی شاعری ہے اور ایک طرح سے آپ کا ٹیلنٹ ہے آپ اس میں اگر گریسفل طرح کا اختیار کریں گے تو کوئی چیز بری نہیں لگے گی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے جب بولی ووڈ ایوارڈ میں اٹلانٹک سٹی میں تمام ٹاپ نوچ بولی ووڈ سٹارز کے سامنے پرفرمنس دی تھی اور ایڈا کلاسیکل نمبر اور اللہ جنت نصیب کرے خانو سمراد صاحب نے مجھے اس کی تربیت دی تھی تو اس میں کوئی ایسا ایکشن نہیں تھا جو بہت سڈکٹیو ہو اور بہت ایسا ہو کہ جو آپ کو لگے کہ بہت ہی یہ ایک میار سے نیچے کی طرف جا رہا ہے یا آپ کو ایمیج خراب کر رہا ہے کورڈ ڈریس میں میں نے کلاسیکل آئیٹم کیا تھا اور آپ یقین کیجئے کہ وہ جو پندرہ ہزار کا کراؤت تھا اس وقت کرشما کپور بھی تھی اکشہ کمار بھی تھی سیف علی خان بھی تھی سلمان خان بھی تھی پربو دیوہ بھی تھی رتک روشن بھی تھی ٹوینکل خنہ بھی تھی مائمہ چودری بھی تھی اور بھی بہت سارے سٹارز تھے یہ سارے پرفرمنس تھے اب جب وہ سائیڈ ونگ میں کھڑے ہو کر آپ کے لئے تھنڈرنگ کلاپ کر رہے ہوں جس میں آپ کے پاس بیک لائن بھی نہیں ہے کوئی سڈکٹیو ایکشن بھی نہیں آپ نے کیا اور ایک گریس کے ساتھ آپ نے پرفرمنس دکھائی ہو تو یہ آپ کو پھر دوسروں سے مختلف کر دیتی ہے تو ڈانس کی پرفرمنس میں بھی اگر آپ گریس کا خیال رکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ لوگ کبھی آپ پر انگلی اٹھائیں گے بہت سارے ناہی صدیقی کو آپ دیکھئے اور بھی بہت سارے ایسے نام ہیں لیکن فلم میں جہاں تک بات آ جاتی ہے تو وہ اس میں ایک گلیمر چاہیے ہوتا ہے ڈائریکٹر کی سوچ ہوتی ہے اس کا اپنا ایک اینگل ہوتا ہے اور جو ڈانس ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کے اپنے انداز اور پوسچرز ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے جب کوئی بھی کہیں کوئی بات کرتا تھا میرے پیرنٹ سے یا میری فیملی سے یا میرے ہزبنٹ سے اب تو کوئی بات کرتا ہے نہیں کیونکہ میں نے چودہ سال پہلے اپنی پیک پر فلم انڈسٹری کو خیر بات کہا تھا دوسروں کی فلم کے حوالے سے دوسروں کی فلموں میں کام کرنے کے حوالے سے میں نے ان چودہ سالوں میں دو ہزار سے لے کر دو ہزار چودہ تک یا دو ہزار گیارہ تک میں نے ان گیارہ سالوں میں جو اپنی دو فلم بنائیں وہ میری اپنی پروڈکشن تھی میری اپنی ڈائریکشن تھی میں نے باہر کی کسی فلم میں کام نہیں کیا کیونکہ میں اس چیز کو نہیں اپنا سکتی تھی جس کی میرے دل نے گواہی دے دی تھی کہ یہ غلط ہے تو اس لئے میں اس کا حصہ نہیں بنیم اجرہیم 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 لوگ کیسے لیتے ہیں آپ جہاں پہ بیعہ کے گئی ہیں وہ ظاہر ہے آپ کے ہزبنٹ کے دوست ان کی بیگمات ان کے گھر والے تو ایک ہیرائن کا ان کی شادی وہ کرنا خواتین آپ نے خود ابھی ذکر کیا فلمی ہیرائنزی صرف جیلیس نے ہوئی خاتون خامہ ہی خاتون سے جیلیس میں باقات ہو جاتی مقابلہ بھی کرتی ہیں پھر باتیں بھی کرتی ہیں دیکھیں وہ تو اس لئے خوبصورت ہے کہ وہ دیکھیں وہ تو فلم پتہ نہیں کیسے کتنا میک اپ کیا ہوگا کچھ ارٹیفیشل طریقہ اختیار کیا ہوگا اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے یا سمارٹ رکھنے کے لیے بہت ساری گوزپس ہوتی ہیں اور گوزپس دنیا کے ہر کونے میں اور بعض وقت بڑی دلشکن باتیں بھی اس میں بندے کو سننے کو بھی ملتی ہیں اور وہ سنتا بھی ہے فرہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا موقع دوسرے کو دیتے ہیں یہ بہت آپ کی عمل پر دیپینڈ کرتا ہے so you are an assertive person you can say you can say کہ میں ایک طرح سے میں نے ہمیشہ دیکھیں زندگی میں جو بھی قدم رکھا جو بھی میں نے رائے اختیار کی بہت سوچ سمجھ کر میں نے اس راستے کا انتخاب کیا اور میں نے اپنی image کو اتنا change کر دیا کہ بہت کم لوگ اب یقین کیجئے میں باہر کی بات نہیں کر رہی پاکستان میں بھی لوگ مجھے as an anchor زیادہ میری پہچان رکھتے ہیں لوگ مجھے ایک model کی حیثیت سے زیادہ میری میں ان میں popular ہوں اور ان کو films جو ہیں وہ ہمارے دو تین چینلز اگر پرانی films کو مسلسل چلاتے رہیں تو وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کو بھی appreciate کرتے ہیں اور اس کی بھی تعریف کرتے ہیں طریقہ اکار یہ بہت depend کرتا ہے تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ میں باہر جب گئی ہوں تو مجھے ایک بھابی کا word ہے وہ بہت سننے کو ملا اور لوگوں نے اتنا پیار دیا اور خاص طرح پر تاریخ کے سرکل میں جو صرف ہماری واشنگٹن ڈی سی کی سٹیٹ کے اندر نہیں میں امریکہ کی جس سٹیٹ میں بھی گئی ہوں ہر خاصوام نے اتنی عزت اتنا پیار اور یہ سپی باتیں شاید ہمارے ہاں ہوتی ہوں مجھے ابھی تک وہاں دیکھنے کو نہیں ملی ریما جی کوئی خاص ٹپ کوئی ٹوٹکا ہے سکن کے لیے بالوں کے لیے ملکل ہے بھئی ٹوٹکے بھی ہیں دیکھیں ایک تو سمپل ٹوٹکا ہے خوش رہو اور خوشیاں بانتو دوسروں کو اپنے سے بہتر دیکھ کر حسد میں اور جلن میں مبتلا نہ ہو جب دوسرے کی کوئی خامی دیکھو تو پھر آپ کی اچھائی کا امتحان ہے کہ آپ اس خامی کی کتنی تشہیر کرتے ہیں اگر مجھے کسی کی برائی نظر آتی ہے میں اس پر پردہ ڈال دیتی میں اپنے گھر والوں سے بھی ڈسکس نہیں کرتی کہ یہ کسی کی بچی کی بات ہے یا کسی خاتون کی بات ہے یہ کسی کی کوئی فٹیج مجھ تک پہنچی ہے تو میں اس کو بہت سارے لوگوں کو دکھاتی پھر ہوں مجھ تک پہنچی ہے میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور جنوں نے پہنچائی ان کو بھی منع کیا کہ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے اس کی تشہیر مت کرو اس کا عمل اس کے ساتھ اور اس کے علاوہ میں ایکسرسائز ڈیلی کرتی ہوں میں 30 to 40 منٹس ٹریڈمل جو ہے اس پر واک اور جوگ کرتی ہوں پھر 15-20 منٹ میں لیپٹیکل بھی کرتی ہوں کچھ کرنچز بھی کرتی ہوں بازو کے ایکسرسائز بھی ہیں تو یہ تو میری فٹنس کا راز ہے اور اگر کبھی ایکسرسائز کا موڈ نہ ہوں تو میں دو سے تین میل ڈیلی باہر ہوں اچھا یہ روزانہ کا معمول ہے گھر کے باہر بلکل اور سکن کے لیے کیا ہے اور بالوں کے لیے کیا ہے بالوں کے لیے بہت دیسی چوٹکے ہیں بہت ہم لوگ بہت کچھ کرتے ہیں اپنے بالوں کے ساتھ سٹریکس بھی کر رہے ہیں ڈائے بھی یوز کر رہے ہیں اور سپری بھی کر رہے ہیں باکومنگ بھی کر رہے ہیں کہیں پر بھی آپ کو جانا ہے تو اب کچھ نہ کچھ اپنے بالوں کے ساتھ ایکسپریمنٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ایکسپریمنٹ اتنا کریں جتنا بچارے برداشت کریں سٹریکس پر سٹریکس آپ کرواتے جائیں گے تو آپ کے بال روٹس آپ کی ڈائمیج ہو جائیں گے آپ کے بالوں کی جو سٹرینٹھ ہے جو فلکس بلیٹی ہے وہ ڈائمیج ہو جائے گی اس کے لئے میں دیسی ٹوٹ کے استعمال کرتی ہوں اب میں زبیدہ پاک کی طرح آپ کو ٹوٹ کے میں اتنی مہارت نہیں رکھتی لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اچھائی کو پھیلاؤں بہنہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے دوسرے کے پاس نہ ہوں میرے لمبے بالیں تو دوسرے کے نہ ہوں میری اچھے اس کے نہ ہوں تو دوسرے کی نہ ہوں میں سمارٹ نظر آتی ہوں تو دوسرا سمارٹ نظر نہ ہوں میں ویل آف ہوں تو دوسرا نہ ہو ایک تو ہمیں یہ کامپلیکس والی سوچ ختم کرنی ہے بالوں کے لئے آپ دیکھیں اب گرمیاں آ گئی ہیں تو دیسی انڈے کی زردی سفیدی نہیں اگر آپ کے بال تھوڑے پھٹے ہوئے ہیں یا آپ کے بال تھوڑے پھولے سٹرکچر والے ہیں یا ڈرائے ہیں بہت زیادہ تو صرف زردی اس میں دہی کنالی کی دہی جو گھر میں جمی ہو یا آپ بزار سے جمی ہوئی دہی یہ ڈبے کی دہی نہیں اصلی جو دہی خالص جو ہے دہی دو سپون زردی اور اس میں سرسوں کا تیل ایک سے دو لیمن کے کترے ڈال کر آپ سر کے پارٹس کریں اور اس کو اچھی طرح اپنے سکلپ پر اس کا مساج کر کے ہلکے ہاتھوں سے پورے بال اوپر باندھ کر دو تین گھنٹے کے لئے بھول جائیں اس کے بعد اچھا شیمپو اور اچھا کنڈیشنر یہ بھی میٹر کرتا ہے مگر کنڈیشنر کو کبھی اپنے آپ سکلپ پر ٹچ مت کروائیں صرف نیچے کی طرف کیونکہ وہ پھر یہاں پر اگر آپ کے روٹس نرم ہو گئیں تو آپ کے بال جنرل شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد اگر آپ دھویں گے جب ہاں میان کچھ شام سے پہلے دو تین دفعہ واش لے وانہ دہی کی سمیل آئے خوشش کریں آتی ہے اچھا شیمپو استعمال کریں گے تو دہی کی سمیل ختم ہو جائے گی اس سے آپ کے بالوں میں جان آ جائے گی شائن آ جائے گی اور آپ کے بال مضبوط ہو جائے گی اور آئلنگ میں ضرور کرتی ہوں میں کوکونٹ آئل بھی یوز کرتی ہوں میں بادام روغن بھی یوز کرتی ہوں میں سرسونک آئل بھی یوز کرتی ہوں اور کبھی کبھی کوئی نہیں بتاتا میں بتا رہی ہوں کہ مجھے آپ سب سے بہت پیار ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ جتنی لڑکیاں جتنی خواتین میری بات سن رہی ہیں وہ سب کی سب ہیں بہت خوبصورت مگر مزید خوبصورت نظر آئے تو آپ کچھ بھی ہو اپنا بہت خیال رکھیں اور کبھی کبھی موقع ملے تو دیسی خالص گھی جو ہے اس کو گرم کر کر آپ پارٹ کر کے اپنے سر کے اس کو بھی آپ اچھی طرح مساج کیجئے آپ کے بال گرنا رک جائیں گے آرے واہ چلے یہ ریما جی کا ٹوٹکا اچھا جی میں سکن کے لئے بھی بتایا یہ نون فر گلوئنگ بیوٹیفل سکن ہاں میکپ کے بغائے مجھے لگتا کبھی کبھی کہ میرے سکن زیادہ بہتر ہیں مجھے لائٹس کے لئے آپ کو بیس کرنی پڑتی اس کے لئے کیا فرا ایک تو مجھے گزشتہ کوئی آٹھ نو سال ہو گیا ہے جب سے میں چائنہ فسٹیول میں گئی تھی وہاں مجھے جہاں سے بھی آپ اچھی بات سیکھتے ہیں میں نے دیکھا وہاں پر بھی اور ملیجیا میں بھی سنگاپور میں بھی جتنے میں نے کمرشل کی یا شوٹنگ سکیں فلنس کی تو وہاں کی کلچر کے حوالے سے مجھے بہت شاک ہے ہسٹری ہر جگہ کی جاننے کا تو مجھے جو ایک بات پتا چلی کہ یہ چائنیز کی اس کے لئے اچھی کیوں تھی یا جیپنیز کی اس کے پچھے ریزن کیا ہے وہ تھنڈا پانی نہیں پیتے صحیح اب کتنی گرمی ہے آپ یقین کیجئے میں تھنڈا پانی نہیں پیتی میں روم ٹمپریچر کا پانی پیتی ہاں کسی گھر میں جاؤں یا بہت دل کرے لسی کوئی بنی ہے وان سے نہ بلو مون تو اس میں ایک دو آئس کیوبز ڈال دیئے اور وہ انجوائی کر لیا ایک آت دفعہ مگر ریگولر بیسیس پر میں ہمیشہ سادہ پانی یا نیم گرم پانی پریفر کرتی ہوں اس سے آپ کا سٹمک بہتر رہتا ہے کیونکہ ساری بیماریاں آپ کی سٹمک سے پیدا ہوتی ہیں آپ کا سٹمک بہتر رہے گا آپ کی سکن گلو کرے گی اور پانی ضرور پیجئے جتنا لکھوٹ پییں گے اتنا ہی آپ بہتر آپ کی سکن ہوگی اور حالانکہ میں بیوریج کی برینڈ امباسیڈر بھی رہ چکی ہوں لیکن میں منع کرتی ہوں کہ کلرڈ ڈرنکس جو ہیں ان کو آپ ایوائیڈ کیجئے دیسی جو چیزیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور میرا بھی دل کرتا تھا میں بہت اڈکٹیٹ تھی کھانے کے ساتھ ایک میں نام نہیں لوں گی مگر یہ کہ اس کا سپ ضرور لینا ہے اور ایک گلاس ضرور ساتھ پینا ہے میں کھانے کے ساتھ اب پانی چھوڑ گئی ہوں پچھلے دس پدران سال سے میں کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتی تو یہ سب سیکرٹس ہیں آدھا گھنٹہ پہلے پانی پی لوں گی کھانے کے آدھا گھنٹہ یہ ایک گھنٹہ بعد پانی پی لیں گی سب پیٹ نہیں بڑھے گا کبھی آپ کے پیٹ پر بل نہیں آئیں گے ایک آخری سوال کرتے ہوئے میں اجازت لوں گی آپ سے شک کا element کتنا ہے آپ کے relationship میں ڈاک ساپ کو آپ پہ اور آپ کو ڈاک ساپ دیں کتنا آپ ایک دوسرے کو شک ایک شیطانی عمل ہے اور اس کو اگر آپ اپنی زندگی سے نکال دیں گے کتنی دفعہ call کرتے ہیں آپ کو جب آپ پاکستان آئی ہوتے ہیں اور کتنی دفعہ کہتے ہیں کہاں پر ہو کیا کر رہی ہو کس کے ساتھ ہو کیوں وہاں پہ کبھی نہیں فراغ کبھی نہیں دیکھیں جب آپ نکاح نامے پر سائن کرتے ہیں نا تو اس میں سب سے بڑی ایک چیز ہوتی اعتماد کی خامت اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہو جاتے ہیں ایک یقین کی فضاء جو ہے آپ کی رشتے کو مزید مضبوط کرتی ہے جہاں پر شک آئے گا وہاں پر آپ کا رشتہ جو ہے وہ اس میں دراریں پڑھنی شروع ہو جائیں گی اور جب بنیاد میں دراریں پڑھنا شروع ہو جائیں تو پھر عمارت کیسے اس پر قائم رہ سکتی پھر وہ ڈھہ جائے گی تو اس لیے پہلے تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ شک جیسی لانت جو ہے وہ آپ کی زندگی میں شامل نہ ہو اب کئی ہماری بہنیں بیگمات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اگر شوہر نے کسی کو دیکھ لیا ہے یہ کسی کی تعریف کر دیا ہے شک میں مقتلا ہوگی لڑائی جھگرا شروع کرتی کبھی بھی نہیں کیونکہ مجھے اپنے آپ پر اتماد ہے مجھے اپنے آپ پر یقین ہے جس کو اپنے آپ پر یقین ہوگا وہ کبھی شک میں مقتلا نہیں ہوگا اور اگر آپ کا شوہر کچھ ایسی حرکات کرتا ہے اور واقعی ہی کرتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے اس کو ایک ہزبن کے طور پر کیونکہ انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے آپ کے ساتھ آنسٹی کا آپ کی ٹیک کرنے کا اس ٹیک کرنے کا اس ٹیک کرنے کا اور چانچ پر تال کیجئے بلکل جیمز بونڈ کی طرح کس کے پیچھے ریزن کیا ہے یہ کسی دوسری طرف جا رہے ہیں یا کسی دوسری خاتون میں انٹرسٹیڈ ہو رہے ہیں تو آپ میں ایسی کون سی کمی ہے یا آپ نے ایسا کون سا موقع دیا جو وہ یہ راستہ اختیار کریں اور اگر ان کی اپنی تفریح تباہ یا ان کی اپنی طبیعت کا اگر ان کے اپنے اندر ایک جانور ہے اپنے ان کے اپنے اندر یہ جہالت ہے یا ان کا اپنا یہ چھوٹا پن ہے تو پھر بیوی کو چاہیے کہ پہلے تو کوشش کرے کہ ان کو بہتر کرے سسرال کیوں ہوتا ہے ان کی والدہ کو اس میں بہت اہم رول ادا کرسکتی جو اگر بیوی نہیں کرسکی تو ماں جو ہے وہ کان سے پکڑ کر یا محبت سے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لاسکتی ہے کیونکہ وہ بھی بیوی رہ چکی ہیں تو بیوی کی خواہشات کہ اترام کرنا شوہر پر لازم ہے اور شوہر کی خواہشات کا بیوی پر لازم ہے یہ تعلی دونوں ہاتھوں سے اچھی بیوی بننا مشکل ہے یا اچھی بہو بننا دونوں میں چیزیں کیا چیزیں ثابت کرنا یا پروف کرنا یا پھر بننا زیادہ مشکل ہے دونوں چیزیں مشکل ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ایک سوچ ہے کہ آپ اچھی بیوی تو بن گے اچھی بہو نہیں بن سکیں یا آپ اچھی بہو بن گے اچھی بیوی نہیں بن سکیں دونوں آپ کریڈٹس لے لیں تو آپ جیسا خوش قسمت کوئی نہیں دیکھیں ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے میں پھر وہی بات کروں گی آپ اپنی ساس کو ساس مت سمجھیں اگر اس کو ماں کے طور پر ٹریٹ کریں گے اگر آپ وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہیں یا بیٹے کے معاملے میں تھوڑی سی پوزسپ ہو جاتی ہیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ کوئی بات ہے بڑی ہے کیونکہ ایک ساتھ ستر سالہ خاتون آپ کے لیول پر آ کر نہیں سوچے گی اس طرح کی کیفیت کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے یا نہیں آپ کی سوسرال والے اچھے تھے آپریٹیو ہے میرے سوسرال والے تو مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی سب سے بہترین بہترین اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص وقت میں لوگ بنائے تھے یا شاید میں نے کوئی خاص نیکیاں کی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ایسے پیارے لوگ میری زندگی میں شامل کر دیا اور مجھے ان کی زندگی یہ بڑی اچھی بات ہے ریما ساس اسے دونوں سید ہیں اور دیکھیں شعب اس کی بندی کا ایک سید گھرانے کی بہو بننے کے بعد اس کے کاندھوں پر کتنی ذمہ داری ہوگی اپنی ذات کی بہت نفی کرنی پڑتی ہے میری ساس جب آ جائیں تو میں گھر میں تارے کے سامنے تو جینز پہن لیتی ہوں میری ساس کو اچھا نہیں لگتا کہتی نہیں ہے مگر ان کو اچھا نہیں لگتا ان کو شروار چوری دار پجاما اور گھر کے اندر بھی وہ سر پر دپٹہ لیتی ہیں تو آپ کے اوپر بھی دپٹہ ہونا چاہیے جب وہ وزٹ نہیں کرتی تو تب میں ہم جینز بھی پہن رہے ہیں گھر میں شرٹس بھی کیجول پہن کر پھر رہے ہیں مگر ساس کے احترام میں یا میری ننند جب آئیں ان کے احترام میں میں ہمیشہ وہی لباس پہنتی ہوں چاہے مجھے جتنا بھی ٹائم لگے جو ان کا پسند دیتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹی باتیں اگر آپ خیال رکھیں تو آپ کا رشتہ بہت خوبصورت بھی ہو جاتا اور آپ کی زندگی بھی بہت خوبصورت ہو جاتا بہت شکریہ لیمان جیسے میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ بلندی سے بلندی کا سفر آپ نے شروع کیا اور وہ سفر ابھی تک جاری ہے اس لئے کہ لوگ باقاعدہ امیج کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں آپ نے امیجز شفٹ اور بیلڈ کرنے کے لیے آپ نے اس کے بغیر آپ نے آپ کو بلکل وان ایٹی ڈگری پہ شفٹ کیا ہے اور یہ وہ اچیومنٹ ہے تو فلم انڈسٹی سے کسی بھی منسلہ کا شخص کے حصے میں آنا ایک بڑے نصیب کی بات ہے اور اتنی خوبصورت باتیں کر کے آپ نے ثابت کیا کہ واقعی آپ نے جو جن طرف ایفرٹ کی ہے جیسے آپ آپ پڑھ بھی رہی ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں ہماری دعائیں آپ کی خوش کے باہر اور کامیاب زندگی کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی آپ نے وقت نکال اور تشریف لائی I am honored and I am very happy and very thankful بہت شکریہ فرہ اور آپ کے حوالے سے آپ کے پروگرام کے حوالے سے میری same feelings ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسی host ہیں جو حقیقتا حقیقتا بہت پڑی لکھی ہیں اور آپ مختلف issues پر اتنا اچھا بولتی ہیں اور اتنے important issues آپ اتنی خوبصورتی سے لوگوں کے سامنے لے کر آتی ہیں کہ لوگ نہ صرف اس سے محضوظ ہوتے ہیں بلکہ اس سے بہت strong message بھی لیتے ہیں اور آپ جتنی خوبصورتی سے اپنے معاشرے کی صلاح کر رہی ہیں اس good morning with farah کے ذریعے اس کو میں جتنا بھی appreciate کروں آپ کی پوری team کو جتنا بھی میں appreciate کروں اتنا ہی کم ہے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اس سلسلے کو اس خوبصورتی اور اس محبت کے سلسلے کو اس خوبصورت message کے سلسلے کو we are honored thank you so much نیمہ میں چاہوں گی آج کا program آپ close کریں کیونکہ میں تو روزانہ close کرتی ہی ہوں جتنے time ہے میرے پاس آپ جتنے time میں کرنا چاہیں میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ زندگی میں انسان کے بہت اتار چڑھا ہوتا ہے اس سے کبھی بھی مایوس مت ہوئے گا زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس کے اندر اگر تلقیاں آئیں تو اس سے اپنے گھبرانا نہیں ہے اپنے اندر امید کا دیا ہمیشہ روشن رکھنا ہے اپنے اندر خوشی کو پیدا کرنا ہے اپنے اندر کے خوبصورت بچے کو کبھی مرنے نہیں دینا اگر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو زندگی بہت خوبصورت ہوگی اور اپنے ملک کے حوالے سے کبھی مایوسی کا شکار مت ہو آپ کو نہیں اندازہ کہ دنیا میں دوسرے ممالک میں اور جو ظاہری طور پر بہت خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر کتنی پرابلمز ہیں اس لیے اپنی پرابلمز کو بہت چھوٹی سمجھیں اور اپنے اس انتزیزم کو بہت بڑا سمجھیں کہ آنے والا وقت نہ صرف ہم اپنی ذات کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے بلکہ اپنے ملک کے لیے بھی بہت روشن لے کر آئیں گے خدا ہم سب کو ایسی توفیق دے کہ ہم اپنے بطن کے لیے بہت کچھ کر سکیں اور ہمیں بہت ساری خوشیہ نصیب کریں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ جناب اپنا خیال لکھئے گا آپ کی ہر سوپ پشکوان ہر پشکوان سب کا انجام بخیر